مالکِ ساجن واجے پیارے ساسنگ جیو جو بھی جیو یہاں پہ سنگ پنڈال میں اوم حری اللہ گوڑ خدا و بحی گروہ اشور بھگون پربو پرماتمہ یعنی اس سپریم پاور اس مالک کی یاد میں ساسنگتہ کے بھی راجی ہے اور بھی راج رہے ہیں آپ سے دور درہ سے بہت ہی بھاگے شہی ہیں بہت ہی اچھے بھاگے ہیں نصیبوں والے ہیں پوربلے اچرم ہیں اس جنم میں خود مقتیاری کا فائدہ اٹھا رہی ہیں اور پربو کی بہت بڑی دیامر رحمت کرپا ہے کیونکہ ان سب کے دنہ اس گھور کڑیگ میں مالک کی یاد میں آکے بیٹھنا اسمبھو ہے لوگ برے برے کرم کرتے رہتے ہیں تھگی مارنا بے ایمانی کرنا رشوت خوری بھرستہ چاری جھوٹ بولنا ایک دوسرے کو نیچہ دکھانا ٹانکھ چائی نفرتیں ایرشہ دوئی دویش ان کے لئے کوئی سکول کالج نہیں کھلے ہوئے ان کے لئے من نے اندر ہی کالج بنا رکھا کام باشنا کرو دلو مو انگار خود اور مایا یہ ایک ایسا سٹاف ہے جو اندر ٹریننگ دیتا رہتا ہے انسان کو دماغ میں ٹریننگ بڑھتا رہتا ہے پورے نیگڈ تھوٹس کے لئے پورے برے بیچاروں کے لئے اور انسان اندر ہی اندر سیکھتا رہتا ہے اس کڑیوگ نے پوزیٹیو ویچار نیکی کے لئے بھلائی کے لئے اچھے کرموں کے لئے کوئی سکول کالج ہے تو وہ ہے روحانی ستسنگ ستسنگ میں جیو آتا ہے سنتا ہے عمل کرتا ہے تو ان کی کاٹ ہوتی ہے تو اندر کی برائیاں ساف ہوتی ہیں تو آپ ستسنگ میں آئے ہیں خاش کر کے ماتا بہنوں سے بنتی ہے یہ سیوہ در بہنیں چند سیوہ در بہنیں جو انہیں اس کی بردی پہنے ہوئے خوب شور مچائے ہوئے ہیں تو آپ شور نہ کریں سیوہ در بہنوں کو جیسے کہا جائے عمل کیا کرو اور شور نہ کرو ویسے بٹھاؤ اور آپ جہاں جگہ مل رہی ہے بیٹھ جاؤ ماتا بہنوں اگر دھوپ لگ رہی ہے تو پیچھے شہیوان لگیں وہاں بیٹھ جاؤ راستے میں کوئی نہ بیٹھے جو راستے بنائے گئے ہیں اس میں کوئی بھی بہن یا بھائی نہ بیٹھے کیونکہ اس میں پانی پلانے والے بھی آئیں گے گرمندر لینے والے بھی آئیں جائیں گے تو آپ سے ونٹی ہے ان راستوں میں کسی نے نہیں بیٹھنا بہت جگہ آگے پیچھے وہاں بیٹھ جائیے وہاں پہ جمعہ وار سیوہ دار راؤن لگایا کریں چکر لگایا کریں کی کوئی بھی ان راستوں میں بیٹھا ہوا نہیں ہونا چاہیے یہ بورا بورا خیال لگے اور شور تو بلکل ہی نہ کریں نہ تو شیڑ کے نیچے جو نام لیے ساسنگت بیٹھی ہے وہ بھی شور نہ کریں اور باہر بھی تو آپ سب مالک کی رنگ رنگی فلواری کے روپ میں یہاں سجے ہیں سج رہے ہیں تو آپ سب کا آشرم میں اس بھنڈرے پہ آنے کا تہہ دل سے بہت بہت سواگد کرتے ہیں جی آیا نو شام دل جیتے ہیں most welcome باقی جیسا ساسنگت جانتی ہے شبد بھجن بولے گئے کہ آج کا دن سچے مرشد کامل بے پرواہ مستانہ جی مہاراج جنہوں نے سچا سودہ بنایا سچے سودے کی نیم رکھی سرب دھرم سنگم سبھی دھرموں کو ایک جگہ بٹھایا سبھی دھرموں کو ایک ساتھ چلنا بیٹھنا کھانا پینا اور مالک کا نام لینا سکھایا اس سچے مرشد کامل سچے داتا رہبر شام مستانہ جی مہاراج کا یہ جنہ مہینہ ہے اور اس جنہ مہینے کو ساسنگت بھنڈارے کے روح میں مناتی ہے کوئی کہاں پہ کسی دن نام چرچہ رکھے یا ستسنگ ہو سکتا وہاں پہ ستسنگ کروا کی تو جوپی کی ساسنگت آج بے پروہ سامی مستانہ جی مہاراج کا جنہ مہینے کا بھنڈارہ منا رہی ہے تو ساری ساسنگو سب سیواداروں کو ماتہ بہن بھائی بچے بزرگوں کو سچے سائیں داتا مالک بے پروہ مستانہ جی مہاراج کے جنہ مہینے کے بھنڈارے کی بہت بہت مبارک بات آشاء جو آئے ہیں خوشیوں سے جھوڑیاں بھر کے لے کے جائیں گے بس گلتی کر کے جھوڑی کو بھاڑنا مت دامن میں جو خوشیاں آئیں گی گل کر کے ان دامن کو چھلنی چھلنی مت نہ کہیں جو خوشیاں دامن میں آئیں اور وہ چلی جائیں بچنوں پہ رہنا پھر دیکھئے کلیگ میں دن دگنی را جوگنی رحم و کرم کی مصلاح دار برسات آپ پہ ہوتی ہی رہی ہوتی ہی رہی تو جو بھی چل کے آئے ہیں بستوں میں ہیں سب کی یہ یہی بات کہ اس گھوڑ کلیگ میں روکنے والے روک رہے ہیں بے پروازی نے آج بھجن نہیں لکھا بہت پہلے بجن لکھا ہے تو اس کی لائنیں آپ لکھیں بھئی اس کی اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں دیں ہمیں تو اس میں لکھا ہے کہ روکنے والے روک رہے ہیں اور ٹوکنے والے ٹوک رہے ہیں ترہ ترہ کی دنیا ہے ترہ ترہ کی اوچھے ہتھیار پنای جاتی ہیں اندک ہیں چگل کھور ہیں بڑائیوں کے یار ہیں ایک دو نہیں کافی ہیں تو ان کا کام رام نام سے جڑنے والوں کو روکنا ان کے من میں بری بھاونہ بیدا کرنا گمراہ کرنا ترہ ترہ کی باتیں بھلائی کے کارے ستر کر رہی ہے ساتھ سنگت نیکی بھلائی پہ جب دستریقے سے چل رہی ہے ساتھ سنگت اس کی چرچہ کم کوئی جرہ سے ملے اس کی چرچہ جیادہ لوگ کرتے نظر آتے ہیں تو ایسے نندک مہانندکوں سے مالک آپ سب کو پائیں اور مالک سے پیار آقا بڑھتا ہی جائے یہ بھی آپ سب کے لیے آشرباد کہتے ہیں اور ملک سے دعا کرتے ہیں اور جن کے دل و دماغ بھر گئی ہے گلت بھاونہ بھر گئی ہے ان کے لیے بھی مالک سے دعا کرتے ہیں مالک ان کو سدبت بخشے نیک عقل دیں تاکہ وہ بھی مالک کی تمام خوشیاں حاصل کر سکیں تو آج لاب آئی تو یہ لکھا ہوا ہے کہ بھاو والے جیو سنگت میں آ کے بھاگیا بنا رہے ہیں بہت پہلے یہ بنا تھا من بھی دنیا بھی روکے ہٹانے والے ہٹا رہے ہیں تو یہ پہلے کہتا تھا کہ ایسا دور آئے گا سمیں آئے گا اگلا کہتا ہے انتوں کو کیا پتا سنت مالک کے بھیجے آتے ہیں اور وہ مالک سبرو بے پروا داتا رہبر نے لوگوں کو بتایا پہلے ہی وچن ہے کہ بھائی من بھی روکے من روکتا ہے کہ مطیع جار اتنا دیر جائے گا ویٹنا مشکل ہے تیرے درد ہے تیرے بیماری ہے تو تو دکھی ہے تو پریشان ہے یہیں پہ آکے بیماریاں پریشانیاں درد دور ہوتے ہیں پر جب من ہا بھی ہو جائے تو کیا کیا جائے اس نے دہانہ ڈونڈنا ہے من بھی روکے دنیا بھی روکے دنیا دار بھی روکتے ہیں اور ہٹانے والے ہٹا رہے ہیں چند اُلووں کا ٹولہ کٹھا ہو کے کہتے ہیں اُلووں کے کہنے سے سورج نہ تو کبھی چھپا ہے اور نہ کبھی سورج چھپے گا وہ اپنے ایک دوسرے کو نوچ ڈالیں گے ایسا ٹائم آئے گا سو اچھا ہے جو کہنے سے بچ کے رہے ایسے برائیوں سے دور رہے کیونکہ وہ رام وہ اللہ وہ وہ وہی گروہ کی چرچہ ہم نے کرنی ہے پیار محبت کے راستے پہ چل ہے اور مالک آج کے دن ہیں لے کر آئے دو جہاں کا خجان آج سچے مرشد کام داتار رہبر بے بروا شاہ مرستان جی مہراج جن کا جش کیوں گا رہے ویسے اس کڑی یگ میں کون کسی کے گنگان گاتا ہے آپ بھلا بھی کر دو کسی کا پل میں بھولا دیتے ہیں آپ بھلا کریں نہ کریں لیکن سند پیر فقیر تو سب کا بھلا کرتے ہیں ہم نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں مالک کا نام لیا مالک کی رحمت ہوئی انہوں نے بہت کہ میری جان ایک بار نہیں سینکڑ آبار مالک نے چاہی اور بعد میں مار آنے کے ہتھے چڑھ کے وہ بھی من کے راگ لابتے ہیں کار کے گن گاتے ہیں تو عام آدمی کی تو بسات کیا پر جو مالک کے پیارے ہوتے ہیں جن کو مالک سے دلی محبت ہوتی ہے اپنے اس گر مولا سے وہ کبھی بھی اس مالک کا گن گان کرنا نہیں بھولتے کہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مجھے رحمت ملی دیا ملی پربو کی کرپا ہوئی تو اس صدگر کا شکرانہ کرنا اس مالک کا دھنیا واد کرتے رہتے ہیں کہ وہ مالک تو دھنیا ہے ہے پربو ہے برماتما تو دھنیا ہے ہمیں تیرا ہی سہارا ہے تو اسی طرح سائی مستانہ جی مہار کی چرچہ پور سہار سنگت کرتی ہے دھنیا واد کرتی ہے کہ سائی ہے رہبر تو نے میرے جو رحم و کرم کیا جو کبکار کیے وہ لکھ بول کے بتائے نہیں جا سکتے تو دھنیا ہے سائی تو دھنیا ہے میرے رہبر سو اس بارے سائی مستانہ جی مہار کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے آپ کو پڑھ کے سنائیں گے آج دن دن ستگرو تیرہ ہی آسرہ پوجنی پرم سنت بے پروہ سانہ جی مہار راج کا جنم وکرمی سمت انیس وڑ تالی آرتک مہ کی پورنمہ کے دن سن ٹھاران میں ہوا آپ جی خطری ون سے سمن رکھتے تھے آپ جی کی پوجن مات جی کا نام ترس بائی جی تھا آپ جی کے پوجن پتا جی گاؤں میں شاہ جی کے نام سے پرسید تھے وے دھارمک ویچاروں والے دیالو وے ایمان دار انسان تھے آپ جی کی پوجن مات جی بھی اپنا ادھکان سمیں سادھو سنتوں کی سیوہ وے دھارمک کاروں میں لگاتی تھی آپ جی پوجن پتا جی کی گاؤں میں مٹھیائی کی دکان تھی آپ جی اپنی چار بڑی بہن کے لادلے انج تھے آپ جی کے پوجن مات پتا جی ایشور سے پتر پرابطی کی منو کام نہ کیا کرتے تھے جو بھی سادھو مہاتمہ کچھ پانے کی چہہ میں ان کے گھر آتا تو وہ اسیم شردہ سے ابھی بھوت ہو کر اس کی سیوہ میں جڑ جاتے ایک بار پجن مات جی کی بھین ایک مست مولا فقیر سے ہوئی انہوں نے اس فقیر کی بھرپور سیوہ کی اور ترنت کہا کہ ہمیں ایسا بھی منجور ہے اس پرکار مجھے مات پتا جی کی سچی تڑک وے سیوہ بھاونہ سے درویت ہو کر پرم پتا پرم آتما نے ان کی منو کامنا پوری کی تتھا انہیں آپ جی شاہ مستانہ جی کے روح میں الوک پتر کی پرابتی ہوئی کہ جب بے پروازی نے اوتار دھارن کیا تو اس سمیں سارا گھر الوک پرکاش رمک اٹھا میری آنگ چندھیا گئی اتنا منمہ پرکاش میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ الوک کرنے بے پروازی کے پاون بال سبروپ سے پرسفوٹیت ہو رہی تو سائی مستانہ جی مہاراج کے بارے میں آپ نے سنا ایسے رہبر ایسے دیا کے ساغر کھل مالک جنہوں نے پروپکاروں کی مسلح دار برسات کی اور ایسے وچن بھی کیے کہ کھانے والے ٹائم میں کئی گناہ بڑھ کے مالک ارحم و کرم اس روم میں برسا کرے اور آکھ وچن انہوں نے رہے سچ تے سچ ہیں اور سچ ہی رہی یہ اجمایا گیا یہ بتایا گیا بے پروا مستانا جی مہاراج پرمیتہ جی بات ایک ہی ہے تو یہ فرمایا کہ ایسا ٹائم آئے گا کیونکہ تب دو ایک فٹ کا سٹیج ہوتا سائن جی کئی بار تو نیچے ہی موڑا ایک اسی لگا کی سسنگ کرتے یا تھوڑا سا اونچہ ایسے سٹیج چھو اترا ہوتا اس پہ بیٹھ کے سسنگ ہوتا سائن جی کہ ایک دن دیکھیں گے آپ ہاتھ جتنی اونچ ہاتھ پہ بیٹھ کے سسنگ ہوا کرے گا اس طرح کی اچ یہ پہ جائے گی پھر بھی لوگوں کے درشن نہیں ہوں گے اتنی زیادہ ساسنگ آیا کرے گی تو واقعی یہ دیکھنے میں آتا ہے پچیز جنوری کا بھنڈارہ اور عام سسنگ میں بھی سٹیج سے پورا آخر کا نظر نہیں آتا نہ ساسنگ کو ہم نظر آتے اور نہ ساسنگ ہمیں تو سکرین یں لگائی جاتی ہیں کیمرے لگائے جاتے ہیں اور پچیز جنوری کو کئی پنڈال بنائے جاتے ہیں تو وہ بچن جو پورے ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے انہوں نے بہت سارے بچن کیے کہ ایسی رام نام کی رڑ مگی کی پوری دنیا رام نام سے اوم حری اللہ مالک نام سے جڑ جائے یہ یہ بچن انہوں نے فرمائے تو وہ پورے سو پرسنٹ ہونے ہی ہونے ہیں رام نام سے لوگ دن بہ دن جڑ رہے ہیں مالک کی بھگتی سے سیوہ سے حالان کی ہٹانے والے ہٹا رہے ہیں چند نند کٹھے ہو جاتے ہیں کوئی نہ کوئی برا خیال کوئی نہ کوئی سان کو پکڑا ہوتے وہ بڑے بھی کسی کے کام کے نہیں ہوتے چھوٹا سا گلاس بھی پانی کا بھرا تو پتہ نہیں کتنوں کی پیاس بجا دیتا ہے تو بڑا چھوٹا روحانیت میں کوئی نہیں ہوتا نیا پرانا بھی کوئی نہیں ہوتا بچن مانتا رہتا ہے وہ بین تا خوشیاں حاصل کرتا رہتا ہے اور جو بچن مان نے بند کر دیتا ہے وہ اپنے کرموں کے بوجھ لے دوتا چلا جاتا ہے تو سائی مستان آج آج کے دن لے کر آئے دو جہاں کا خجانہ جی دونوں جہاں کا خجانہ ایسی بھگتی عبادت کا طریقہ جس کو کرنے سے یہاں بھوشیاں اور اگلے جہاں میں بھی خوشیوں کی کوئی کمی نہیں رہی پیار حساس انگ جی جب آپ سسنے آکے بیٹھتے ہیں اپنی بھاونہ اپنا وچار اپنی آنکھیں اللہ رام کی طرف جوڑ کے رکھا کرو کئی دیکھا ہے جوانی پلے پڑے نادار ایسی ہوتی ہے اس میں لوگ رام نام کو کچھ نہیں سمجھ بری طرف دھیان بری سوچ بری خیال اور یہ پتا کہ یہاں بیٹھ کے اگر آپ ایسا کچھ کرتے ہیں تو کئی گناہ ہو جاتا ہے مہا پاپ کے عدکاری آپ بن جاتے اور جس کا فر بے حد بنا پڑتا ہے اس لیے سسنگ میں آؤ اپنا دھیان اکاغر کرتے ہوئے اپنے من تن آتما کو استر کرتے ہوئے اشور اللہ مالک کی یاد میں لگاؤ پہلے دھیان سے سنو تو سہی ساری سسنگ پھر کوئی ریجل نکال کیا آپ رام نام لینا نہیں لینا مرجی آپ کی پر سنتوں کی بات کو سنو تو دھیان سے اور بھاونا شد رکھو کیونکہ یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہتی یہ انکار پل میں مٹی میں جایا کرتا ہے اس لیے اپنے من روپی نفذ روپی گھوڑے کی لگام کھینچ کے رکھو رام نام میں بیٹھے ہو رام نام سے لب جوڑ دھیان کو بھٹکنی نہ دو اشور کی ساتھ جوڑ کے رکھو تب تمام خوش ملیں گی تب مالی رحمت کے قابل بن پا تو ساتھ ساتھ بھجن چلے گا ساتھ ساتھ آپ کی سیو میں ارز کریں ہاں چلی بھئے بھٹکنی دھاندھم ساتھ تیرا ہی آس آم آج عجب بہار کیا مستی جاری ہے آج عجب بہار کیا مستی چھانی ہے مستی تو چھانی ہے موج مستانی آئی ہے آ آ آ یہ ترنگے یہ اممگے روح ہوئی نورانی ہے ہے کھل مالک جی آئے بن جو مستانی ہے آ آ آ آ دن آئی جی دل میں بسائی جی اپنی چھوی پیاری جی جی دھن داتا جی سچ چارون آ آ تا جی دا سمی جائے بل آ ری جی سمی مستانا جی ہو میرے شام مستانا جی سمی مستانا جی ہو میرے شام مستانا جی ماتا تن کا بائی جی کے ماتا تن کا بائی جی کے ہوا پیت آنا جی سائمت آنا جی وہ میرے شامت آنا جی سائمت آنا جی میرے شامت آنا جی میرے شامت آنا جی چہرہ نورو نور روحانی چاند سرج شرمائے نور پکرنوں سے ہر کوئی مہکے جس نے درشن پائے کھیل بچپن میں سائم جی کے میرے بچپن میں سائم جی مستی کا خجر مستی کا میں کھانا جی سائمت آنا جی وہ میرے شامت آنا جی آج کے دن ہے لے کے آئے آج کے دن ہے لے کے آئے جو جاں تک جاں جی سائمت آنا جی وہ میرے شامت آنا جی موسیقی 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 اپنے من مرجی کے انسار چلتا ہے وہ بھگت نہیں ہوتا سائن جی نے تو بچن مانے سیوہ کرتے تھے تن رات اور سیوہ کرتے ہی ناچتے رہتے تھے صرف یہ لکڑیوں کا بڑا گٹر ہونا اور ناچتے ہوئے لنگر کے لکڑیاں لے کے جانا فاورہ چلانا چلاتے چلاتے فاورہ جب رک جاتی ہے کہ جیسے تسلہ بھر گیا تو ٹھمکا لگا دینا اپنے صدگر کے نام کا پھر تر دوسرا تسلہ آتا وہ بھر دیا پھر ٹھمکا لگا دیا کھالی کھڑے نہیں رہتے تھے تو یہ ایک مستی رام کی اس اللہ کی اور جو بھی انہیں دیکھتا وہ بھی مستی سے بھر جاتا تو یہ مالک کا رحمہ کرنا اس کی دیامر رحمت جو جیوہوں نے حاصل کی وہ جانتے ہیں جو تن لگی سو تن جانے دو جا نہیں جان سکتا دوسرے کو سمجھ نہیں آتی تو یہ مالک رحم و کرم اس پرہو کی دیامر رحمت تو آپ کے سوالات آپ اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے لکھے بھیج دیجئے بھیجے بھی ہیں آپ نے تو بھیج دیجئے جلدی سے اگر کوئی سوال کوئی ڈاؤٹ کوئی شک نیچے نام لکھ دیجئے آپ آس پاس سیوہ دار جو کڑے ہیں ان کو ارچی جلدی سے پکڑا دیجئے یہ آپ کو معلوم ہی ہے ہمیشہ آپ کے سوالوں کا جواب ہم سے مالک جیسا خیال دیں گے تو جلدی سے وہ پرچیاں آپ بھیج دیجئے کہوں کہ آج بھاگ ہیں جاگے آئے سرجن ہارے تو پہلے چہرہ نور نورانی اس بارے میں جو رشی مونی لکھتے پیغم لکھتے اس کی بارے میں بتاتے ہیں ہاں جی خواجہ مہین دین چشتی صاحب ہی مرشد کے نوری سبروب کا جگر کرتے ہیں یہ مرشد تیرے چاند جیسے چہرے کو دیکھ کر سورج شرم کے پانی میں گرک ہے اور تیرے رکسار کی نوری رشموں کو دیکھ کر چاند نے اپنا موں چھپا لیا ہے تیرے راستے کی خاک کو پا کر سورج نور و نور ہو گیا اور اسمانوں کے اوپر نانجرین ڈیرہ جا لگایا یدی نوری چہرے کی ایک کرن اسمانوں پر کھنکے تو سورج شرم سے چھپ جائے تو اس مرشد کامل رہبرد آقا کا گنگان ساسنگت ناچ کے خوشی منا کیونکہ جنہوں نے نرک جیسے گھر کو سورگ سے بڑھ کے بنا ڈالا یہاں نشوں کی بھرمار تھی یہاں ماسہار آہار تھا یہاں حرام گھوری بھیہوار تھا ایسے گھروں میں ستگراتہ نے مرشد کامل ایسے رام نام کی مدھر اور میٹھی تان چھیڑی کہ وہ گھر سورگ سے بڑھ کے بن گئے ان گھروں میں نجدھام سے خوشیاں آنے لگے وہ اپنے مالک کے پروپکار کیسے بھلا سکتے ہیں تو ایسے ایک دو نہیں سو ہجارنے لاکھوں گھروں کو مالک نے اپنے رحم و کرم سے نواز رہے ہیں اور نوازتے رہیں گے تو کوئی کسی بھی بہن کو بھائی کو پرچی ملتی ہے جٹ سے سٹیج کے پاتھ پہنچا دیا کریں اپنے پاس لے کی کھڑی نہ رہا کرو جتنا جلدی پکڑا سکیں پرچیاں جلدی سے پکڑا دیا کریں سٹیج کے پاس ہاں جی تو پرچیاں آپ کے کچھ آ چکی ہیں بھائی آپ کے سوالات ہم کوئی بدوان گیانباد نہیں جیسا مالک خیال دیں گے ویسا جواب دیں گے ساتھ سا یہ بھنڈارہ چلتا رہے گا اور یہ بھی بھنڈارے کا انش ہے کوئی بھی سیوہ دار کو کوئی پرچی دیتا ہے جلدی سے پرچی پکڑا کریں اور جلدی سے سٹیج پہ پہنچا کریں جی چلی دھاندھان ستگرو تیرا ہی آسرا پیتا جی انشان کے جسم میں ایک روح ہوتی ہے یا بہت ساری ایک روح ہوتی ہے جو پیر کے انگوٹے سے لیکن سر تک پورے جسم میں پھیلی ہوتی ہے بھنٹی انشان بڑھوچے پیتا جی انشان کو شادی کرنے میں فائدہ ہے یا کمارہ رہنے میں بھائی اگر کوئی مالک کی اولاد کے لیے پوری کھلکت کے لیے ستھے برمچاری یا برمچاری کہ مالک کی سیوہ کرتا ہے مالک کی اولاد کا بھلا کرتا ہے سمرن کرتا ہے بچنوں پہ سو پرسنٹ پکا رہتا ہے تو اس جیسی جندگی تو دونوں جہان میں نہیں ایسی تو جندگی بڑا ہی درلب ہے پر اس کے علاوہ تو جو قائدانہ ہے کہ شادی کرے آدمی تو اچھا ہے باقی ویسے سماج میں کوارہ رہنا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے رینو انسان پیارے پتا جی میری ممی کے چولہ چھوڑنے پر ہم نے بوڈی دان کی تھی پتا جی ممی نے سپنے میں بتایا کہ پتا جی ہمیں پرسات دیں گے جنہوں نے بوڈی دان کی ہے پتا جی جس جیم کی بوڈی دان کی ہوتی ہے اس کو آگے بھی پتا ہوتا ہے کہ میری بوڈی دان کی ہے اور کیا اس کو وہاں الگ سے خوشیاں ملیں گی جی ہاں خوشیاں تو الگ سے آتھ کو اور اس سے جڑے پریبار کو الگ سے ملتی ہی ہیں رگھوویر گروہ جی ڈاکٹروں کے انصار ایک ویشک ویقتی کو آٹھ گھنٹے کی نیند چوبیس گھنٹوں میں لینا ضروری ہے روحانیت کے انصار چوبیس گھنٹوں میں کتنی نیند کافی ہے یدی ویقتی کا دسو ادوار نہیں کھولا اور وہ ہے شمرن کرتا اگر ڈیپ سلیپ گہری نیند میں جیب جاتا ہے تو چاہے وہ بگیان مانے نہ چھے گھنٹے نیند لینا بہت ہے چار سے چھے گھنٹے پوری گہری نیند آجائے اور آدمی آل سے چھوڑ دے تین چیزیں مشہور نیند لسی اور لڑائی جتنی مرجی بڑھا لو کرپا کی شروع سے ہی شہد بچپن سے یا یوں کہہ لیجئے جنم کے بعد سے ہی بہت کم نیند یعنی تین سے چار گھنٹے ہی لیتے آئے شروع میں اور بلکل تندرس کبھی کوئی دوائی تک نہیں ایک بار جرور اگر وائز کبھی بھی ایسا کچھ تو ویسے اگر آپ نیند لیتے ہیں تو ہمارے کیا سے گہری نیند رہ چار سے چھے گھنڈے کافی ہے وی پین کمار گرو جی جو ویکتی شرشہ سے 500 600 کلومیٹر دور رہتے ہیں اور جو مرنے کے بعد اپنے آنکھیں شریر دان کرنا چاہتے ہیں ان کے پریجن مرن آئی سپیسلسٹ ہو اسے آنکھیں نکلوائیں ان سے لکھوائیں وہاں کوئی آئی بینک ہے وہاں کروائیں باقی آپ 18 نمبر کمرا یہاں ہے 50 نمبر کمرا سرسا میں ہے وہاں اس کی جانکاری لیں اور سیوہ داروں کو آپ لکھ لیں جمعیوار کہ وہاں جانکاری اپلوض ہونی چاہیے ہر شیطر کے لئے ہی بانت انسان بڑوت یوپی سے پجاب تجی کل آپ کی پردن انسار میں نے صفائی اور بیان کا فارم بھرہ تھا اور آج سویرے ہی میں نیوز پیپر میں دیکھا بیٹی سی ٹیچر ٹریننگ میں آپ کی دیا میر رحمت سے میرا نمبر آگیا ہے ایسے دیا لگے تھے ہمیں پتا ہی نہیں تھا اگلے دن ہی تن خواہ ڈبل ہو گئے جیپور میں ابھی سسن کر کے کتنے لوگوں کے روک گئے یا جوپی میں ساس سنگت نے سنا ہوگا یا آگے سیوہ داروں نے روبرو میں بتایا پیسے چیتھی دیں تو ابھی فارم کل انہوں کہ آپ پانی بلاتے ہیں ساس لنگر بھوجن بناتے یہاں کھیتی باڑی وہ بھی ساس لنگر بھوجن لنگر اس میں بھی سیوہ کریں گے تو یہ دن دگنی راج چوگنی والے خوشیاں بڑھتے ہی جائیں گی ویڈیو کامرہ سمیتی سے پوزی اپتہ جی شیڈ بلاک دیون سے پوزی گرو جی دیرہ ستہ سدہ سمیتی سمیتی برو تیگ بہادر ہسپٹل ڈلی کو بلڈ دیتا رہا ہے اس کے باوجود بھی اس ہسپٹال میں ایک لڑکی جو گریب گھر سے تھی بلڈ نہیں دیا گیا بلڈ کی وجہ سے اس کا اپریشن نہیں کیا گیا جب ہم بلڈ دینے گئے تو ہمارے ساتھ بھی بجت میں کی گئی اگر کسی گریب جرورت مند کو بلڈ نہیں میر پاتا صحیح سمیہ پر تو انہیں بلڈ دینے کا کیا فائدہ آپ نوٹ کریں جی جمعیب اور اس کا پورا پتہ کروائیں کہ واقعی اگر ایسا ہو رہا تو آگے سے ایسے چاہے کوئی بھی بلڈ بینک ہے اس کو بلڈ نہیں دینا چاہیے کیونکہ بلڈ بینک وہاں یہ کمیٹ کرتے ہیں کہ گریب آئے گا ہم فری میں دیں گے لیکن یہ تو بہت ہی غلط بات ہے تو کیا یہاں بیٹھے تو جمعیواروں کو ملیں بیٹا آپ اس لڑکی کا ایڈرس لکھوا دیں کہا ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں آپ ہیں بیٹا آگے آجائیں سائیڈ میں آجائیں کوئی بات نہیں تو آپ جمعیواروں اس سے ملیں ایڈرس لکھیں کون سی لڑکی تھی کس گریب گرانے سے تھی کیوں نہیں بلٹ دیا گیا جب وہاں سے اتنا بلٹ لے آتے ساس سنگت کا تو دینا چاہیے گریب کو تو بیٹا آپ ایڈرس لکھا دی چھے اور پورا پتا کریں گے اور کہ آپ جو کہ رہے ہیں یہی بات ہے تو آگے سے ان کو نہیں دیں جی آجائن منگول میں ہم نے سسنگیں کی کئی علاقوں میں مچھلی اور چاول لوگ کھاتے ہیں پھر بھی انہوں نے چھوڑ دیا اور انہوں کے بہت سمن کرتے رہیے اور آپ کی اگر بھاونا ہے مالک ساتھ دیں گے پوجیبتہ جی کمائی کا جو پندرہ حصہ دان کرتے ہیں وہ پندرہ پرتیشت ہوتا ہے یا پندرہ سے بھاگ دے کر ہوتا ہے جیسے انکم اگر پندرہ ہزار ہے تو پاپا اور میں کہتے ہیں کہ پندرہ ہصہ بائیسو پتچاس ہے تو ممی کہتے ہے پندرہ سو بھاگ پندرہ یعنی ایک ہزار ہے کرپی آسنگ کا در کرنج آپ کی مرجی ہے آپ جس بھی طریقے سے مان لیجیے چودہ کے بعد ایک روپیہ نکال لیجیے کہنے کا مطلب سیدھا سا ہے جٹو سا حساب باقی آپ بھاگ دے لیں گنا کر لیں آپ کی مرشی مالک نے کئی گنا بڑھ کے خوشیا تو دے نہیں وہ آپ کی بھاونا پہ ہے جو بھاونا بہنے دربار میں آتی ہیں بہت شورٹ بھاستر پہنت ہیں جس سے ہماری دریشتی پر پڑ جائے تو من چھوٹے بڑے بھاستر پہنے سے آپ کوئی اثر ہونے والا نہیں یہ تو ہے ایک بات رہی دوسری بات بچوں کو مات بہنوں کو تو ہمیں تو جیادہ تر ہم جب نگاہ مارتے ہیں تو ایسا کوئی دکھا نہیں کہ دنیا میں ممبئی میں دلی میں ہم نے دیکھا سسنگ کی کچھ ہماری سبیتہ تھوڑا اُلٹ ہے ہاتھ جوڑ کے بھنٹی ہے باقی آپ کی مرضی ہے ہم کسی کو کوئی غلام تو ہے نہیں کہ ہم آپ کو ڈانٹے یا کچھ کہیں پر ایک بھنٹی ہے کہ اگر ایسا سمبھو ہو سکے تو آپ ایسا ضرور کریں جی انہوں نے نام نے لکھا پجاگر جی جو لو کہتے ہیں کہ گلتی کرو تو معافی تو ملی جاتی ہے ان کا کہنا کہاں تک صحیح ہے گلتی کرنے کے بعد معافی ملنا جیسے مان لیجیے دو تین کلومیٹر دور نہر ہے پانی ہے اور وہاں سے ایک نالے کے دوارہ پائپ کے دوارہ یا ایک کھاڑے کے دوارہ پانی تین کلومیٹر دور کھیت میں لگتا ہے اور ایک درم سے پیچھے سے وہ کھاڑا ٹوٹ جائے نالہ ٹوٹ جائے پانی لگنا بند ہو جائے دوارہ جا کے بھرو گے جمیدار بھائی جانتے اس کو اچھی طرح اس کو جوڑیں گے دوارہ پانی آئے گا ساری باری تین چار گھنٹے تو اسی میں ختم ہو جاتی اور کھیت میں پانی نہیں آتا ہم نے دیکھا ہے کیونکہ ہم نے کھیتی کی ایسی تو اسی طرح اگر آپ گلتی کر دیتے ہیں تو ساری خوشیاں جڑ سے ایک بار ختم ہو جاتی ساری دیا میں رحمت ختم ہو جاتی ہے آپ معافی لیتے ہیں در وشواس کے ساتھ سچے جگین کے ساتھ سچے وائدے کے ساتھ تو سمن کریں گے وہ خوشیاں آئیں گی پر ان پہ بہت ٹائم لگے گا اس لیے گلتی کرنی نہیں چاہیے یہ دربار تو معافی کا دربار ہے گلتی کر کے وہ اور گناہ بن جاتے گلتی ہو جائے اصل تو کرو ہی نہ پر انجانے میں ہو جائے تو جھٹ سے معافی لے لینی چاہیے تاکہ خوشیاں آنے میں جیادہ دیر نہ لگے اور بچنوں میں تو گلتی کرنی نہیں چاہیے کیونکہ آدمی یہ سوچ کے گلتی کرتے کوئی بات دالیں گے اس کو کسیں گے اس کو چڑھائیں گے ٹیوننگ کریں گے تب تک شبد ختم ہو جائے گا سو کہنے کا مطلب اسی طرح تار مالک سے جڑی ہوئی ہے اسے مت توڑو توڑو گے کب بدلو گے دوبارہ جڑے گی یا پھر کوئی پہلے جوڑ لیا کرتے تھے ہم نے دیکھا ہے آج کل تو نئی تار کون جوڑتا ہوگا ہمیں لگتا نہیں یوگ ایسا ہے ہمارے ٹائم میں کئی دیکھا تھا کہ جوڑ لیتے تھے تار ٹوٹی اس کو یوں یوں کیا گھانٹھا یوں چڑھایا جیسی بجتی بجنے دے تو آج کچھ اور دور ہے پر پھر آپ کی تار نئی ڈلے اس سے اچھا ہے کہ پہلے بج رہی مالک کے پاس لے جا رہیے بجنے دو تو اس لیے ڈھال پہ چڑھ رہی گاڑی ہے گیر فیل ہو جائیں کہاں آگے گیرے گی باپس پھر ڈھال چڑھنا پڑے اسی طرح گلتی نہیں کرنی چھئے گاڑی بیک گیر میں چل پڑتی ہے دوبارہ ڈھال چڑھنے میں ٹائم لگتا ہے تو کبھی بھی یہ سوچ کے گلتی نہ کرو کہ معافی تو ملی جانی ہے بلکہ انجانی میں آتی ہے تو اس کی جلدی سے معافی لے لینی چاہیے سواتین سان رڑکی سے پوچھے پتہ جی میں نے پانچ سال کے عمر میں نام شمد لیا تھا اور مجھے اب بلکل بھی کچھ بھی یاد نہیں ہے میں کیا کروں بھئی اگر آپ کو یاد کچھ بھی نہیں ہے تو دوبارہ نام لے لیں اور اگر آپ کو کچھ یاد ہے کہاں نام لیا کیسے گروہ جی بیٹھے تو ٹھیک ہے ادروایج دوبارہ نام لے لیں وینود انسان پوچھے پتہ جی جو بلک بھنگی داس بلک میں سیوہ نہیں کرتا اس کا کیا کرنا ہے آپ یہاں آرسی نمبر میں بتائیے کوئی اور سیوہ دار سیوہ کر لے گا جی عرون انسان گھڑ گاؤں سے پوچھے پتہ جی 28 اکتبر میں اپنے بچوں کے بائک سے اپنے گاؤں جا رہا تھا کہ مجھ سے آگے لگ بک 300 گج کی دوری پر ایک بائک پر سوار دو لڑکے جا رہے تھے پیچھے ایک لڑکے کی جیو سے اس کا پرس گرہ اور اس کو پتہ نہیں چلا میں نے پرس اٹھایا اور آپ کی شکشہ پر چلتے ہوئے اسے واپس پہنچا دیا جس میں 500 کے نوٹ اور آئیٹار تھا ایک ایسی ہی پرچی ستبیر انسان پنگا میمبر لونی بلک سے جیپور میں سیوہ کے دوران موبائل پایا تھا اور اس کے اس نے مالی کو واپس لوٹا دیا اور ایسی ہی ایک اور پرچی ہے سورب انسان گاجی آباد سے انہیں پہلے ایک بہن اپنا موبائل بس کی سیٹ پر بھول گئی میں نے اسے آواز بھی دی لیکن آواز اس تک نہیں پہنچی میں نے آپ کے بسرم پر چلتے ہوئے اس کے گھر فون کر کے اس کا موبائل اسے واپس کر دیا بہت بڑیا بات بہت بڑیا بات ہے یہاں پترکار سجن بیٹھے ہوں حاج کے ونتی ہے کیسے بچوں کی تطویر بھی دیں اگر سمبب ہو ادربائز وہ نیوز ضرور دیں تاکہ دنیا میں ایمانداری یہ سوچا جائے کہ ختم ہوگی یہ غلط ہے ایمانداری حاج بھی زندہ ہے مالک کے پیارے آج بھی ایمانداری پہ چلتے ہیں اور مالک ان کی جھوڑیاں بڑھ چڑھ کے بڑھتے ہیں یا کسی کا بھی تو وہ کھڑے ہو جائیں جی بس ایک منٹ کے لیے ہاں ان کے پاس آکے وہ بچے مل لیں کہ ایمانداری کا انہوں نے کام کیا تیس آشرا بیٹا بہت سواغت آپ کا آپ چاہئے تو ان سے مل لیجیے گا جی جی تیندر کسان 15 میمبر بلاک صاحب آب آج پوچھے پتہ جی UP میں بھی نام چرچہ کرنے کا جو سمیہ ہے صبح 6 جسے شام کے 6 جی کے بیچ کا ہے جس میں NCR کے سبھی بلاکوں کے ساتھ سنگت جیدہ تر نوکری کرتی ہے اس لئے انہیں نام چرچہ نہیں مل پاتی سنگت بہت کماتی ہے ڈلی میں سبھی نام چرچہ سبھے 9 بجے سے شام کے 9 بجے کے بیچ ہو رہی ہے ہماری پرارتھن ہے کہ ہماری نام چرچہوں کا سمیہ بھی ڈلی کی طرح ہو جی کہاں کی نام چرچہ UP میں جو NCR کے بلاکوں میں جو بڑے شہروں کے بلاک ہیں جو بڑے شہروں میں ہیں تو ٹھیک ہے وہ دلی کی طرح ہی کوشش کریں کہ صبح 8 سے 8 بجے تک جی پریم پرکاس انسان دلی پنسان بازپور اتراخنڈ سے پوچھے پتہ جی برناوہ آسرہ میں ساتھ سنگت کو رفعہ حضرت کے لیے بہت پریشانی ہوتی ہے آپ کی دیا آپ جی دیا مہر کر کے اتراخنڈ وے UP کے بلاکوں کو پرتی بلاک کو پانچ یا ساتھ سوچالیا بنوانے کا حکم کر دیں تو پتہ جی ساڑھے تین سو سے چار سو سوچالیا بن جائیں گے یہاں آپ جی کا بڑا اپکار ہوگا جی جی جمعیبار نوٹ کر لیں آشرم کی طرف سے ہی شاہ سرام جی گرنیس بیل فیر فورس ونگ کی طرف سے ہی یہ سوچالیا بنائے جائیں گے لیکن جگہ کا تھوڑی دکت آ رہی تھی تو وہ جرور دیکھتے ہیں جی راجی سنسان پنڈال سویتی سے پوچھے پتہ جی جیسے سٹیشنوں پر پارشی مشینیں لگی ہوتے ہیں کرپیا میٹ پر بھی ایسی بیوستہ ہونے چاہیے کیونکہ لوگ بیگ میں موبائل فون وغیرہ چھپا کر لے جاتے ہیں بھائی جمعیبار اس بارے میں لکھ لیں وکی انسان ہاپڑ سے باڑی شریر ریسرچ کے بارے میں کرپیا سمجھائیں جی شریر دان کرتے ہیں کوئی ماری ہوتی ہے تو اس کا بتایا جاتا ہے نولج آتا ہے اس کے دوائیوں کا ریسرچ ہوتا ہے تو یہ بہت آنے والے پیڈیوں نسلوں کے کام آتا ہے پیارے پتہ جی دوکٹر سیوان یہاں بیٹھے ہیں اس بارے میں اور بھی اگر کچھ بتا سکیں تو لکھ کے ہمیں دے دیجئے کوئی گلت بات نہیں کہ اگر باڈی جب مرنے کے بعد دان کی جاتی ہے اس سے دوکٹر سیوان کیا کیا سائنس اس سے ریسرچ کرتی ہے تاکہ آنے والے پیڈیوں کا بھلا ہوتا ہو تو کوئی بھی جان کر نولج ایویل ڈاکٹر سجن بیٹھے ہیں پروفیسر تو آپ لکھ کے دے دیجئے اگر آپ کے نولج میں ہے تو جی انہوں نے نام نکھا پیارے پتہ جی دو سے چار نومبر کو بینکوک تھائیلینڈ میں سمپن ہوئی اوپن کیک بوکسنگ ایسین چیمپین سیب میں آپ جی کے دیا مہرسے شاست رام جی انسٹیچوٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ منیجمنٹ کی پلیئر ویشو انسا نے سیلور میڈل پرابت کیا ہے جی یہ سب آپ جی کے مہرسائی ہی ہوا ہے جی شاباش بیٹا شاباش مالک خوشیاں بکشے اور پرشاہ لینا شاباش کہتے ہیں بیٹی کیا کر سکتی دیکھئے بیٹی یہ کر سکتی ہے ماں باپ کا نام روشن دیش کا نام روشن یہ آئے ایشیا میں سیلور میڈل پورے ایشیا میں اپنے آپ نے اسرے نمبر کی یہ لڑکی خلاڑی ہے تو شاباش بیٹا شاہ دینا اور ساسنگت بھی حسلہ افجائی بھی کرے گی کیوں نہیں کرے گی ہر طریقے سے مدد کی جاتی ہے بچوں کی تو بیٹیاں کسی سے کم نہیں پر بیٹوں کو اچھی شکشہ دو تو بیٹوں سے بڑھ کے نام روشن کر سکتی ہیں بس مریادہ میں رہا کریں بیٹیاں ہاتھ جوڑ کے بینتی اور بیٹے بھی مریادہ میں رہیں کیونکہ ہمارے لیے تو دونوں ایک سمان آشروہ بیٹا شاباش شاباش پرشاد لینا بعد میں بیٹا پو جائنز پیارے پاپا جی کئی بار بلا کی بڑی نام سرچہ کسی چھوٹے گھر میں ہوتی ہے تو بہنوں کو کمرے میں بیٹھنا پڑتا ہے تو پیتا جی بہنیں وہاں پر ناتنے لگ جاتی ہے کیا یہ صحیح ہے بھائی ہم نے کہا ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے ہی مستی منا لیں رام نام گالیں چاہے کمرے میں بیٹھے ہو چاہے آنگڑ میں تو وہ ایک ہی بچن ہے سب کے لیے سمجھتی یوتھ ویل فیر سدشہ بلاک مطلوڑے سے پو جب تا جی مہادانوں کا مہادان فارم بلاک ستر پر بروائے جائے جی کیونکہ بہت سارے بھائی بہن تربار میں نہیں آ پاتے جی وہ بھائی بہن گاؤں میں رہتے ہوئے سیوہ کر سکتے ہیں جی بلکل صحیح ہے یوتھ کے جو جمعبار ہیں اور پچیس میمبر ہیں ان کو فارم پورے انڈیا میں ہی دے دیے جائیں سارے فارم سارے ہی فارم اکیلا مہا بیان کا نہیں سارے ہی فارم صفائی انسانت کی سیوہ کا مہا بیان ایک تو جو صفائی کی ابھیان چلتے وہ اور دوسرے جو پرن کیے جاتے ہیں تو وہ سارے فارم پچیس میمبروں کو یوتھ کو بیرانگ نائن کی جمعبار بہنیں تو جا کے بلاکوں میں بھرکلائیں ساتھ پریمی وہ لکھ کے لے جائیں کہ ہم لے گئے تاکہ کئی لوگ نہیں آ پاتے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیوہ چل رہی ہے تو ان کو پتہ چلے اور جب جانا ہوگا سیوہ پر ان کے فون ہوں گے تو ان کو فون کر دیں اور سیوہ پل میں ہو جائے دنیا کی نگاہ میں ٹھک کی بیمانی برا کرنے والے سکھی ہیں لیکن یہ گلت ہے رام کی بھگتی جو کریں گے مالک کے موٹی تو وہ ہی کھائیں گے اوم ہری اللہ رام پشور گوڑ خدا پربو کی بھگتی کریں گے باقی تو گندگی کھائیں گے چاہے کوئی مانے چاہے کوئی نہ مانے کیونکہ تینشنیں پریشانیاں اتنی بڑی بڑی آ جاتی ہیں کہ وہ اسی موڑج کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں انہوں نے نام نہیں لکھا جو جیو نام کے بعد پریشتری کا وچن توڑتا ہے معافی کے بعد جان پھی لیتا ہے پھر پریشتری کا وچن توڑ دیتا ہے جان کا لوکٹ نہیں پہنا ہے سچنگ میں ہر بار آتا ہے دل سے آپ پر وشواس ہے کیا کرے بھائی گلتیاں نہ کرے گلتی کرنا بہت گلت ہے دڑ وشواس ہے گلتیاں بھی چھوڑ دے پتہ نہیں مالک کیا سے کیا بخش دے سو وہ عجیب نعرہ لگائے سمن کرے لگاتار گلتی کبھی نہ کرے کوئی بھی گلتی تین پرہیچ شراب نہیں پینا ماں سندہ نہیں ہے پر پرشائی عورت کو ماتا بہن کے سمان ماننا تو یہ تین وچن کوئی بھی نہ توڑو اور سمن کرو دڑ وشواس رکھو نہ اندر کمی رہے گی نہ باہر ڈوکٹر ریما دادا پوچھے پتہ جی آج میں ایم سے پچاس نئے جیوان کو لے کر آئے ہوں جس میں ڈوکٹر سٹوڈنٹس وہ کچھ سٹاف نرس بھی ہے سبھی نام والے پندال میں بیٹھیں آشری بات چاہتے ہیں جی بیٹا بہت آشری بات پرشاد لینا مالک گھروں میں پریواروں میں خوشیاں مکشے مالک سے پیار بڑھے اور ایسا مہادانوں کا مہادان یہ مہادانوں کا مہادان جو مالک کے نام سے جوڑیں گے وہ بھی بہنتہا خوشیاں حاصل کریں گے اور جو جوڑتے ہیں ان کو تو مالک نے کمی چھوڑنی ہی نہیں بس درد وشواس مالک بنائے سیوہ سمنہ ملک گھروں میں خوشیاں آئیں آشری بات جو بھی جیو ایسا کرم کرتے ہیں سب کے لئے آشری بات بریجیس سچ دیوہ انسان دلی جہانگری پرسے پوجہ پتہ جی میں نے آپ جی کے اچھی سہیت کے لئے اپواس رکھا اسی دن چاول کے بند ڈی بے میں سے چار سو رپے نکلے پتہ نہیں مالک کس روپ میں کیا بھیج دیتا ہے یہ تو رام جانے پر یہ حقیقت ہے کہ جو سچے دل سے دین دکھوں کی مدد کرتے ہیں بھگوان جی انہیں کوئی کمی اندرباہ نہیں چھوڑ دیں پوجہ گروہ جی میری عمر اٹھائی ورس ہے میں ایک دکاندار ہوں جب میں دکان بند کر کے سچنگ میں آتا ہوں تو آسپڑوس کے بڑی عمر کے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے اپنی دکان اور گھر سمبھال لو ابھی باقی عمر پڑی ہے سچنگ میں جانے کی ان سے گرانٹی کارڈ لے لو کہ باقی عمر کتنی پڑی ہے آپ گرانٹی دے لو ان بڑے بوڑوں سے کہ بھئی آپ نے کتنا جاب کر لیا اور کتنا بھگوان کو پا لیا سو یہ گلت ہے کسی کو روکنا رام نام سے آپ اپنے جب بھی گھر میں ہوتے ہیں تو اتنی محنت کرو کیونکہ ہمت کرے اگر انسان تو سہائتہ کرے بھگوان ہمت مردان مدد خدا کرم جوگی تو بننا ہی ہے جب گھر میں جاتے ہو اتنا کرم کرو اتنا کام دندہ محنت کرو کہ مالک جھوڑیاں لبا لب بھر دیں اور ستسنگ رام نام کبھی چھوڑو نا کیونکہ یہاں سے سو جی آئے گی یہاں سے وہ کرم کٹ جائیں گے جو محنت سے نہیں کٹتے کئی وار محنت کرنے سے بھی محنت کا فڑ نہیں ملتا ستسنگ سنو گے سمرن کرو گے بھگتی کرو گے تو تھوڑی محنت کا بھی فڑ جادا ملنا شروع ہو سکتا ہے سوفی پرمین میکس فلس ٹی وی چینل سے پجیگرو جی شاہ مستانہ جی مہاراج نے کئی آسرموں کا نرمان کرویا ایسے ہی شاہ سرام جی مہاراج نے اس آسرم کا نرمان کرویا اور آپ جی دوارہ بھی آنے ایک آسرموں کا نرمان کرویا گیا ہے کیا آسرم کے لیے چننی گئی جگہ کا کوئی اتحاسک مہتب بھی ہو رہا ہے جی الگ سے کوئی مہتب جہاں پہ لوگ بڑے دکھی ہوتے ہیں اور اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں جیسے یہاں لوگوں نے بتایا بڑے لوٹ پارٹ مچاتے تھے گاڑیاں دیمی ہو جاتی تھی ڈاکو چھپا کرتے تھے اور آہا یہاں رام نام کی گنگا بہ رہی ہے جو اپنے آپ میں بے مثال ہے تو ایسا بات بھی ہوتی ہے شاہ دیوی انسان جلا سارن پر سے پاپا جی ایک دوشت وقتی ہمارے پریوار والوں کو تانتر کریہ سے پریسان کرتا ہے شادی صدا لڑکیاں بھی بہت پریسان ہیں جس نے نام لیا ہے کسی سے لے کے کچھ نہ کھاؤ کیونکہ کیمیکل ہوتے ہیں جو جی پہ اثر کرتے ہیں باقی تانتر منتر کوئی جتنا مرجی جور لگا لے جو کرے گا اسی پہ جا کے واپس اثر کرے گا آپ کا باڑ بانکہ نہیں ہوگا رحم نام باڑوں کا بچنوں پہ رہو کوئی اثر نہیں کر سکتا جادو ٹوڑا کیونکہ یہاں اوم ہری اللہ سپریم پاور وہ اوم کا وہ اوم ہے یہاں وہاں کوئی کسی کا منتر شنطر نہیں چلتا بس دیکھیں کسی سے کچھ نہ کھاؤ آج کل کیمیکلز وغیرہ ایسے ازاد کر لیے گئے ہیں جو لوگوں کو پاگل کر دیتے ہیں یا ایسا کچھ دماغ پر اثر ڈال دیتے ہیں سو ان سے بچھو ساتھ سنگت میرٹ پوچھا گروہ جی ڈیرے میں جو باہر کا سمان بک رہا ہے یہ آپ کی نظر میں صحیح ہے یا اگلت کچھ ساتھ سنگت کہ یہاں عرض ہے کہ ڈیرے میں کیونڈ ڈیرے کا سمان ہی بکنا چاہیے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ڈیرے میں کچھ باہر کا سمان بلتا ہے چونکہ ٹائم نہیں مل پاتا کہ ہم کنٹینو پر آگے دیکھیں تو سجن یہ جمعیوار نوٹ کریں باہر کا سمان کیسے سمجھ نہیں آئی کوشش تو کی جاتے کہ آشرم میں ہی تیار کیا جائے مٹھائیاں وغیرہ سب کچھ یہاں پہ ہلوائی پہلے ہی آ جاتے ہیں اور کھانا وغیرہ بھی یہیں بنتا ہے لیکن یہ باہر کا سمان کیا سمان کیونکہ ہمیں جرور بتائیں کیا کیا سمان ہے اگر وہ سیوہ داری ہیں تو وہ پرچی بھیجیں جی سندیپ انسان دھیلی سے پجابتہ جی یہاں ٹونٹی میں جو گرم پانی آتا ہے اس کا کیا کارن ہے پیٹا دھرتی میں بہت طرح کے گھجانے شپے ہیں اس کی وجہ سے یہ چیزیں آتی ہیں اور مالکی رحمت بس دھرتی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کہیں کہیں ایسا پایا جاتا ہے اور باقی مالکی رحمت ہے تو مالکی وجہ سے اس سب کچھ اس کے بینا تو کچھ بنا ہی نہیں گروہ جی ایمز دھیلی سے گروہ جی ہم ڈیڈ بوڈی سے ڈیفرنٹ ایج میں نیچرل ڈیٹ کا ریزن پتہ لگا سکتے ہیں اور اسے پریونٹ کر کے انسان کا لائف ٹائم بڑھا سکتے ہیں جی انہوں جو بتایا کہ ڈیڈ بوڈی سے کیا کیا جا سکتا ہے اور بھی کافی چیزیں سے سرچ جیسے پڑھائی کے ٹیم آپ کو بولی دیا جی حریشنکر دھیلی سے پجایا حضور پتہ جی ایک سپنہ نے یہ ہے کہہ دیا کہ تمہارے گھر میں بہت بڑی گھٹنے والی ہے ہولی تک پتہ جی ڈر لگ رہا ہے اس سمیہ کو دور کرنا کیا ایک سپنے میں نے مجھے یہ ہے کہہ دیا کہ مہارے گھر میں بہت بڑی گھٹنے والی ہے ہولی تک پتہ جی ڈر لگ رہا ہے آپ سمن کرتے رہیے اور کئی بار کرم کٹ جاتے ہیں نام جبنے والوں کے اور کچھ بھی نہیں سمڑ جرور کیجئے تاکہ کوئی ایسا کرم ہے تو اکڑ جائے ویسے سپنے میں کچھ ایسا ہو جائے ہوتا نہیں مالی کے نوری شروع کے درشن ہو تو بات ہو تو کئی بار کرم کڑتے ہیں یا کرم بنتے ہیں ہریش انسان دھولانا سے پوچھے پتہ جی مجلس ستسنگ کا فل کیا برابر ہوتا ہے جی بھائی اپنی اپنی بھاونہ ہے اور مجلس میں بھی ستسنگ ہی ہوتی ہے اور ستسنگ میں تو جیسے جی بیٹھتے ہیں کئی گناہ بڑھ کے ملنے ہی ہیں مجلس کا بھی ستسنگوں سے بڑھ کے فرق مل سکتا ہے بات بھاونہ کی شردہ کی ہے پوچھے پوچھے پتہ جی کل آنے والی مسلم سمودھائے کے لوگوں کے تہوار بکرہ اید پر دیش میں کڑوں بکروں جیووں کی ہتھیا ہوگی کیا یہاں صحیح ہے جی بھائی ہم کسی کے تیتہار پر کٹاکش نہ کبھی کٹا ہے نہ کسی دھرم آج کے اولٹ بولے ہیں نہ کبھی بولیں گے پر ہمارے دھرموں میں جی بھتیا مہا پاپ مانا گیا ہے ستیش راگہ اپترکار پنجاب کے سری گھڑگاوہ سوانہ سے پوچھے پتہ جی ستسنگ کے دوران تینات کی گئے گرین ایس کے سوہ در بھائی انیہ سوہ دروں دورہ میڈیا کرمیوں کے بطمی جی کی جاتی ہے جس سے میڈیا کرمیوں کرمی ڈیرے کے خلاف بولتے ہیں پیٹا جی آپ سے بنتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ست بدھی دو جی جی بیٹا میڈیا کرمیوں کے لیے ہم میڈیا بنگ بنا ہوا ہے کوئی بھی سجن آتے ہیں پلیز آپ سے بنتی ہے کہ آپ ان کو فون کر لیں ایک تو یہ بات دوسری بات جو بھی سیوہ دار ایسا کرے گا اس کی تمام سیوہ چلی جاتی ہے خوشیاں اسے ہی ملیں گی سو کسی کو بھی ایسا بطمی جی سیوہ دار کیا کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے سیوہ دار تو بالکل نمر ہونی چاہیے ہاتھ جوڑ کے بات کرو بھائی جی یہ نہیں کرنا بھائی جی وہ نہیں کرنا ہم ہمیشہ سکھاتے ہیں سیوہ داروں کو اور جو بچن مانیں گے اندر باہر مالا مال ہوتے رہیں گے نہیں مانیں گے تو کچھ بھی نہیں لے جا پائیں گے سو ہاتھ جوڑ کے بندھی ایسی بطمی جی کبھی کسی سے بھی نہ کرو پترکار سماس تو ایک الگ چیز ہے لیکن عام انسان کوئی بزرگ کوئی بچہ کوئی بہین کوئی بھائی کسی سے بھی سیوہ دار کو بتمی جی نہیں کریں یہ تو پھر انکار ہو گیا اور انکار کو مار پڑتی ہے ایسی سیوہ سے تو آپ بیٹھے بھلے اس لیے سیوہ ایسی منجور مالک نہیں کرتے سو ایسا کرم نہیں کرنا چاہے اور جتنے بھی پترکار سیوان ہیں ان سے گجاری شاد جوڑ کے جب بھی آپ آتے ہیں فون نمبر جرور دے دیں میڈیا بھین تو وہ ان کو جا کے آگے سے لے کریں کیونکہ عام پتہ نہیں ہوتا کہ آگے بیٹھنا کے نہیں جو آتا ہے سنگت بیٹھتی جاتی ہے ان کے لیے ایک الگ سے جگہ بنی ہوتی ہے تاکہ دھیان سے سن سکیں لکھ سکیں بیٹھ کے آرام سے کوئی انہیں ہلائے اس وجہ سے تو عام کو پتہ نہیں ہوتا تو سیوہ دار جمعے وار بھی اس بارے میں نوٹ کریں ملنے کا آؤثر دیں جو پچھلی سال سرسا گئے تھے ان سبھی کی بہت اچھا ہے جی 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 جرور نوٹ کر لیں بھائی جی میں بھار جرور ٹائم رکھ لیں گے شام انسان پندال سمیتی سے پوجہ اکتہ جی میں پنڈت برادری سے سمند رکھتا ہوں لوگ پرمپرا کے نصار ہمیں شراد ہوئے پتروں کے کپڑے ہوئے کھانے پینے کا سمان دیتے ہیں کیا یہ لینا اوچت ہے اگر آپ سرسنگی ہیں رامنام یہاں سبھی درموں کے لوگ ہیں بہت سارے پنڈت بھائی بہنیں یہاں جڑے ہوئے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے سب نے چھوڑ دیا ہے کہ بھائی ہم کیوں لیں جب یہ صحیح نہیں ہے تو ان سے ہاتھ جو کہو کہ بھائی کوئی گریب ہے دکھی ہے پریشان ہے ہماری طرف سے اپنی طرف سے ایک کپڑے ان کو دے دو تو وہ آپ کے پتروں کا بھی بھلا ہوگا پیارے پاپا جی آپ جی کے جرم دین کی گھوشی میں برہمچاری ویسط برہمچاری بہنیں نام والے جیووں کے لیے تین بسوں کا قرآیا بھر رہے ہیں آپ جی کے دیا مہر کر کے پیار دیتے رہیں جی ویسط پر مارک کرواتے رہیں جی بیٹا سیوہ سنوے من لگے گھروں میں مالک سے پیار بڑے مالک سے اوڑنے بے من بے جیت ہو مالک سے دعا ہے سب کو آشروہ شاہباش بیٹا شاہباش یہ بچھی ابھی ویسے تو سترمچاری برہمچاری ہیں ہی اور تنمان دھن سے بھی ہمیشہ کسی بھی زیوہ میں پیچھے نہیں رہتے آشیوات آشیوات بیٹا بہنے 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 پرشاہ لے لیں دھرم پالین سام نگینہ بیجنور سے پوچھے پتہ جی میں اور میرے کئی ساتھی جو کی 24 گھنٹے سراب کے نشے میں ڈوبے رہتے تھے آپ جی کسرن میں آگر اپنا جیون سوار لیا ہے پیتا جی آپ نام ملتے تو آتم ہتیا کر سکے ہوتے ہیں جی بیٹا بھگوان آپ کو اور زیادہ خوشیاں دے آپ اور نشیڑیوں کو مالک سے جوڑو تاکہ آپ کو بھگوان گھروں میں بیٹھے بیٹھائے خوشیوں سے لبریج کر دیں کیونکہ جو برائیاں چھڑواتا ہے کسی کے گھر کو نک سے سورک بناتا ہے مالک اسے خوشیوں سے مالا مال جرور کرتے ہیں انہوں نے نام نے لکھا پوچھا پتا جی سنگت کو نام چیک کروانے میں بہت پریسانی آتی ہے پتا جی آپ جی سے ونت ہے کہ اس کے لیے ایک جدہ نشیت ہو جائے اور اس پر بڑا بیندر لگ جائے اور نام چیک کرنے والے اسے واداروں کے سنکھیا بڑھوات ہو جی جی دونوں طرف بیندر بنا لیے جائیں کہ بھئی نام کوئی بھول گیا ہے تو وہ چیک کروا لیں اور سنگ کے بینا عام دنوں میں کبھی بھی آکے آپ نام چیک کروا سکتے ہیں سنگ والے دن یہ نہیں کرنا سنگ کے بینا ہی بار شکربار یہاں بریسپتھی بار تو جب بھی اپنے یہاں آتے ہیں تو اس طرح وہاں بھی اس طرح تو سیوہ دار کتنے ہیں اور ان کو اور بڑھا دیا جائے چیتن انسان علیگرڈ مسلم یونیشٹی علیگرڈ سے پوژیب تاری آپ جی نے کسی اور کو گروہ منتر بتانے سے منع کیا ہے لیکن یہ دی کوئی ہم سے یہ ہے پوچھے کہ آپ کس مالک کو مانتے ہو تو ہم کیا نام بتائیں ہم اس مالک کو مانتے ہیں جو سبھی دھرموں میں سرو پرے ہیں وہ اونکار کہیں اوم کہیں اللہ کا نور زلال یا سپریم پاور کہیں کہ وہ ایک ہی مالک ہے کس مالک کا مطلب مالک دس بیس تو ہے نہیں سب کا مالک ایک ہے ہم اس مالک کو مانتے ہیں جو سپریم پاور ہے جس نے سب دیوی دیوتاوں کو کھنڈوں برہمنڈوں کو سب کو بنایا ہے اس اوم ہری اللہ رام کو مانتے ہیں ہم جی انہوں نے نام نہیں لکھا پوچھے گرو جی جب نام چرچہ میں شمد بولتے ہیں تو جو بینا نام لیے بھائی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کتاب میں جو لکھا ہے آپ نے وہی پڑھ کر سنا دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ اس کا بھاوارت بھی بتا دیا کرو جس سے کچھ سمجھ میں آ جائے جی بہت سارے گرند ہیں اپنے اس میں بھاوارت ہی لکھے ہوئے ہیں تو آپ وہ گرند پڑھ کے سنا دیں اپنے جبانی آپ نے کوئی پرچار نہیں کرنا انہوں نے بھی نام نہیں لکھا پوچھے پتے ہم لوگ اچھے کرم کرتے ہیں تو اس کا فل لینے ہمیں دوبارہ آنا پڑے گا کیونکہ برے کرموں کا فل بھی تو بھوگنا پڑتا ہے ربانی میں لکھا ہے کہ جتنے جب تب چطرائی یہ سب رہا بھٹکاتے ہیں بھائی جس نے نام لیا ہے اس کا اسی جن میں کرموں کا لیکھا جو کا مالک ختم کروا دیتے ہیں سنیل شنگ انسان آج دلی یونیشٹی سے کچھ نام بھی لے رہے ہیں پتا جی مہر کنا جو نام لے چکے ہیں وہ بھی آیا اور وہ کہتے ہیں کہ پتا جی ہم پر یہ پتا جی ہمارے کو پیر پیر پر دکھا رہے ہیں جی بیٹ شیوات مالک خوشی امبکش اور بہت بڑی رام نام سے جڑے ہیں سب کے لئے آشیوات اور کیک بوکسنگ میں ایسیا میں سیلور میڈل جیتنے والی شاہ سرام جی انشٹیٹ منیجمنٹ اور ٹیکنال جی کی بچی ویشو کے لیے سرسا والے اور ٹور پر آئی آپ جی کی ست برہمچاری بیٹیا سات ہزار سات ستر ستر روپے جمع کروا رہے ہیں اور شاہ سرام جی گل سکول اور کولیج سری گرسر موڈیا کے بچوں اور شٹاب کی طرف سے بھی سات آشروات آشروات وکیل انسان اور ترسیم انسان سرسل سے پجاب تجی جو بھرون ہتے ہیں ہوتی ہیں ان آتماؤں کا اس میں کیا کسور ہوتا ہے کیا انہیں دوبارہ منوسیٰ کا موقع مل لے گا بھائی مالک دیا کے ساگر ہیں سمب بھی ہے کیونکہ ان کے پاپ کرم بھی ہو سکتے بھجار ہے جمع بھائی جا کے کوشش کریں کہ ان کو سمجھایا جائے اور ان کو مکہ دھارا ملائے جائے تاکہ وہ عام آدمی کی طرح جندگی گجار سکے سنگیت انسان گاؤں بھوپا سے پوچھا گرو جی ایک کتاب جس کا نام گیان گنگا اس میں ہمارے دیرکا گرو منتر صاحب صاحب لکھا ہے دنیا والے کیا کیا نہیں لکھ دیتے لیکن ایسا لکھ دینے سے پڑھ لینے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ جب training دیتا ہے تب آدمی trained ہوتا ہے ایسے تو کالج کی بہت ساری بکھیں پڑی ہیں بہت ساری کتاب ہیں جا کے پڑھ دیکھتے پی گاجیاباد سے گروہ جی ہمارے میں کالی ماں کی پجا ہوتی ہے تو ایک دن جب میری وائیف کا آپریشن ہوا تو میں نے بھی تیوہر بول لیا پر جب تک میں نے نام نہیں لیا تھا اب میں نے نام لے رکھا ہے پر مجھے وہ بھی تیوار کرنا ہے مجھے اس کا پاپ لگے گا ایسا کوئی پاپ نہیں ہے آپ رام نام جرچ کر والے بات ہے کہ سبی کے تیار کتھی ہو جائیں گے کیونکہ جب مالی کا نام لیتے اوم ہری اللہ مالی کا نام لے لیا تو سارے دیوی دیو فرستوں کا بیچ اور دوسرا یہ کہ ایسے میوے مٹھائیاں پدارد جو یہاں نکل ہے مالی درگا میں جب آپ جائیں گے سفر تیار گریں گے وہاں اتنے میچے اور اتنے امرت حریرس آوہ ہاتھ سے بھرے فل ملتے ہیں جس کا لکھ بول کے کیا نہیں جا سکتا اشوک انسان سیڈنی آوستریلیا سے لائی میسے جو لوگ شبہ شام ایک گھنٹا سمرن کرتے ہیں لیکن دنیا میں رہتے ہوئے گس میں لوگوں کا دل دکھاتے رہتے ہیں کیا ان کو سنگ مانگلی لینا چاہتا ہے جی واقعی رام نام میں بڑی شکتی آدمی سچے دل سے بھاونا سے جاب کرتا رہے تو بھیانک سے بھیانک کرم جاتے ہیں تو جرور بھائی رام نام سے اللہ مالک بھگتی عباد سے جڑے آخری پرچی ہے جی گردیو انسان شریف سی کنیڈا سے لائی میسے پیار 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 جی آج جب میں پارک میں شیئر کر رہا تھا تو ایک پالتو کتا میرے پاس آکر کھڑا ہو گیا اور اپنے پاؤں میرے اوپر رکھ سائنگ دار کتم ہوا آنا جانا جی تو کام باشنا کرو دلو مو انکار من مایہ کے جلتے بلتے بھٹ سے بچانے کے لئے صدقر مولا شاہ مستان جی مہرش آئے سرب درم کا پارٹ پڑھایا آج اگر چار ساڑھے چار کروڑ لوگ مالکی نام سے جڑے ہیں نہیں جاتا بس یہ کہا جاتا پاک نہ کرو دھونگ نہ کرو دکھا نہ کرو مالک سے سچی محبت کرو سچے دل سے اس کی بھکتی عبادت کرو جکین مانو وہ مالک سب کچھ دیتا ہے اور مسلا دھار برسات کر کے دیتا ہے آپ لے سکتے ہیں تو ایسا سائن جی نے میرے شامت کا رازی آج کے دن لے کھائے دو جہار کا خدا رہی سائمت کا رازی ہو میرے شامت کا رازی سائمت کا رازی ہو میرے شامت کا رازی موسیقی ماتھن کا بول والا ہوا تھا جب جگ میں چاؤں اور ماتھن کا بول والا ہوا تھا جب جگ میں چاؤں اور روحو بجال میں ایسا پسایا بھول گئی اتلی چھوڑ روحو بجال میں ایسا پسایا بھول گئی اتلی چھوڑ جال پہنڈ سے دانتا جیتوں آگے بچانا جی شائمت کا نازی شامت کا نازی شائمت کا نازی شائمت کا نازی شائمت کا نازی موسیقی کسن لگا کر دونے تو سال کے بھرم بھولے کے کسن لگا کر دونے تو سال کے بھرم بھولے کے گزر گئی کو نہ پچھتاؤ رہتی لگا لو لے کے نام کی مہمہ سنا سنا کے تارا سارا زمانہ بھی سائی مستانہ بھی تو میرے کا مستانہ بھی سائی مستانہ بھی وہ میرے کا مستانہ بھی پیار تیرے کی پیکس تکھا ہے اے میرے گروچ ستانی چولہ دھار کے پھر بن آیا تو ہی شاکت نامی چولہ دھار کے پھر بن آیا تو ہی شاکت نامی میت خات سنگاہے تیرے میت خات ارگاہے تیرے دھنشہ سنام شامسانہ جی سائی مستانہ بھی وہ میرے کا مستانہ بھی سائی مستانہ بھی وہ میرے کا مستانہ بھی آج کے دن ہے لے کے آئے آج کے دن ہے لے کے آئے تو جہاں تک ہزانہ جی سائی مستانہ بھی وہ میرے کا مستانہ بھی سائی مستانہ بھی وہ میرے کا مستانہ بھی دن دن سب گروہ سی رہی آگے تو بھجن کے آخر میں آیا جی پاکھنڈ کا بول بھالا ہوا تھا جب جگ میں چہوں اور روحوں کو جال میں ایسا فسایا بھول گئی اسلی ٹھوڑ جال پاکھنڈ سے داتا جی تو آگے بچانا جی پاکھنڈ واد دھونگ دکھاوا ہم نے سبھی دھرموں کو پڑا ہے سبھی دھرموں کے پویتر گرند پڑے ان میں دھونگ دوسلے کیا کوئی جگہ نہیں ہے کوئی بھی دکھاوا کرنا دھونگ کرنا گلت ہے سبھی دھرموں میں ہم نے پڑا ہمارے ہندرم کے پویتر گرند چاروں بید ساسطر گیتہ رامائن مہ بھارت جسے پانچوں بید کہتے ہیں اس کے علاوہ روحانے سوفی سنت شیخ فرید نام دیب دھنہ بگت ربی داس کبیر جی بہت سالے سنتوں کی بانی شیخ دھرم کے پویتر گرو بانی اسلام دھرم کی پویتر قرآن شریف اور عیسائی دھرم کی پویتر بائیول سبھی دھرموں کی پویتر بانی کو ہم نے پڑا جو ہمارے گروہوں نے پیر پیغمبروں نے آوتاروں نے لکھا ہے اور جگین مانئے کسی بھی دھرم میں یہ نہیں لکھا کہ اوم اللہ وحی گرو گوڑ کسی سے کچھ لیتا ہے ہم نے تو یہی پڑا سبھی دھرموں میں اوم ہری اللہ وحی گرو رام داتا تھا داتا ہے اور داتا ہی رہے گا وہ مانگتا نہیں ہو سکتا سب کو دینے والا ہے وہ پتھروں میں بھی جندگی دے دیتا ہے تو اس کے نام پہ لینا یہ لوٹ نہیں تو اور کیا ہے مانگنا اپنے پیٹ کے نام پہ مانگو پھر کوئی پیٹ کے نام بھی دیتا نہیں تو دھرموں میں ایسی کوئی جگہ نہیں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ آپ کہیں بھی مالک کو کچھ دیں مالک سے مانگو قائدے سے مانگو اللہ رحم و کرم کا داتا ہے مسلہ دار رحم و کرم برسائے گا دامن چھوٹے رہ جائیں گے اور رحم و کرم برستہ چلا جائے گا ہندو درم میں لکھا اشور سے مانگو بیدوں میں اچھی درتی اچھا پانی اچھی جلوائی اچھی تندروستی اچھی سنتان ارے مانگ بھگوان سے بھگوان کو مانگو اس کی ایسی کرپہ ہوگی دونوں جہان کی کوئی کمی نہیں رہے گی سکھ درم میں آیا جو مانگے تھاکور اپنے سے سوئی سوئی دیو ہے کہ جو سچے دل سے اپنے مالک سے مانگے گا مالک بلکل اس کی جھوڑیاں بھرے گا کم ہی نہیں چھوڑے گا اور یہی بائبل میں عیسائی دھر میں بھی آتا ہے گوڑ اتنا دیتا ہے کہ آپ لیتے لیتے اوب سکتے ہیں لیکن وہ دیتے دیتے کبھی بند نہیں کرتا اور بدلے میں کسی سے کوئی رشوت کوئی پیسہ پائی نہیں لیتا تو بھائی یہی بات سچے داتا شاہ مستانہ جی مہاراج نے بتائی کہ بھائی پاکھنٹوں میں مت پڑو ان میں کچھ نہیں رکھا ان سے کچھ نہیں ہوتا سسنگ لگا کر تو نے توڑے کال کے بھرم بولے کے گجر گئی کو نہ پچھتا ہو رہتی لگا لو لے کے نام کی مہمہ سنا سنا کے تاریا سارا جمانہ جی اس بارے میں لکھا بتایا ہے سسنگ کرنے سے جیوک نیا جنم ہوتا ہے ہیوانی جندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور مالک سے اپنا روحانی رشتہ لگنے لگتا ہے کرموں سے نئے کرم ہوتا جاتا ہے ہومے کی مہل اتر جاتی ہے اور نام روپی جہاج پر بیٹھ کر جیو بھو ساگر کے پار ہو جاتا ہے کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہے آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے کوئی بھی تینشن چنتا ہے کسی بات سے آپ دکھشی ہیں گمگی ہیں کہیں اسے کوئی علاج نہیں ہوتا آپ کی اس بیماری کا دوا نہیں ملتا جو آپ کے اندر ہے چمتہ پریشانیاں مشکلیں تو اس کا مکمل علاج ہے اوم حری اللہ گوڑ خدا رب کا نام کلمہ میٹر آب میڈیٹیشن گرو منترہ نام شبت آپ سے لیں اور لگاتار جاپ کریں جگیناً آپ کے اندر کی یہ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی آپ مالک کی دیا میں رحمت کے قابل بن جائیں گے آگے پھر اس بارے میں لکھا ہے شمج بریش صاحب فرماتے ہیں کہ نام اونچے بھاگوں کر کے ملتا ہے اس کے بینا جندگی نشفل ہے جس کے بڑے اونچے بھاگ ادھے ہوں تو اس کو یہ نام کی دات ملتی ہے جتنی آجو کا حصہ مالک کے نام کے بینا گزر گیا اس کا کوئی حساب نہ کرو کیوں جو وہ کسی گنتی میں نہیں ہوگا جس کی جندگی نام کے بینا گزری اس کو مالک کے دربار میں شرمندہ ہونا پڑے گا نام کے جپنے والے کو آتمک مندلوں پر کوئی رکاب نہیں ہوتی ان مندلوں میں پرگٹ ہو کر جاتا ہے اور سب اس کا مان آدھر کرتے ہیں وہ یم کی تنگ گلی نہیں جاتا کیوں جو اس کا سچے نام سے سبند ہو جاتا ہے نام کے ماننے والا موکش کا دوار پا لیتا ہے اور اپنے پریوار کا بھی آدھار بن جاتا ہے وہ آپ بھو ساغر سے پار ہو جاتا ہے کیسے بھی نشے ہیں کیسے بھی بری لط پڑ گئی اسے اپنے آپ چھوڑ پانا آسان نہیں ہوتا بہت رہ کے نشے ان کا بہت دیر تک علاز ہوتا ہے تب جا کے لوگ چھوڑ پاتے ہیں لیکن آپ جگین مانیے سو پرسنٹ سچ ہے کہ وہاں لوگ رام نام میں آتے یہاں آتے ہیں سات دن کے لئے رکھتے پریوار اور دیندویوں کی مدد کرتے اور سات دن میں پندرہ پندرہ گرام سمیک چرس ایک ٹائم میں لینے والے سات دن میں چھوڑ کر بلکل تندرست رہے جو اپنے آپ میں ایک اجوبہ ہے میڈیکل سائنس کی لئے تو بھائی یہ حقیقت ہے کیونکہ مالی کے نام میں بڑی تاک ہے جو برائیوں سے آپ کو دور دے گی نیکی بھلائی سے جوڑ دے گی پرمانند سے جوڑ گی وہ لجت وہ خوشیاں جس کی آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے سیدھی سیدھ دو طرح کا سواد دنیا میں مشہور ہے جیبہ کا سواد اور اندریوں کے بھوگ ہم آپ کو گرنٹی دیتے ہیں آپ اوم ہری اللہ مالک کی بھگتی عبادت کر کے دیکھو جیسے بھگتی کرتے جاؤگے سمرن کروگے اور اندر کے نجارے ملنے شروع ہوئے تو جو بھی آپ کو دنیا میں سواد اچھا لگتا ہے اس سے کروڑوں گنا بڑھ سواد آئے گا پرمانینٹلی رہے گا لگا تر بنا رہے گا کیونکہ اندریوں کے بھوگ ویلا جیبا کا سواد کشنک ہوتا ہے کشنک جب تک جیبا کے سمپرک میں رزگ اللہ ہے نمکین ہے آپ کو مٹھا لگتا رہے گا دس پندرہ منٹ تک یہ سواد رہے گا اس کے سواد آئے گا جو کنٹینیو بنا رہے گا اور کبھی کم ہونے نہیں پائے گا تو بھائی اس لیے اس لیے سند کہتے ہیں کہ آپ اللہ مالک رام نام سے جھڑو تاکہ آپ کے اندر کی کمیان دور ہو سکے تو پھر سے آپ کے سوالات کچھ پرچی آئی ہیں پڑھ کے جلدی سے سنائیے جی نام نہیں لیا تا سسنگ سنا ہے وہ سکتا مالک اس میں بہت رحم و گرم کریں سبح انشاء ستگر جی اگر ہم صبح شام شمرن کرتے ہیں اور ہمارا من ادھر بھٹکتا ہے تو کیا اس کا پھل ہمیں ملے گا جی سمن کا پھل ملتا ہی ہے من ٹکے سنجھ ہوگا کوئی بات سمجھی ہوگا تب یہ ایسا کیا ہے پھر بھی سمن کیجئے مالک سے دعا کیجئے جی بیٹا بھگوان ساتھ ہے مالک ساتھ ہے بھورا آشو بھنگ داس منگلور کرنال سے ایک بھنگ دو چھائیوان سمیتی میں سیوادار ہے اس دونوں ہی سیوائیں اپنی جگہ پہ ہیں اور دونوں کال میں بھٹھا کے چلیں تو خوشیاں بھی دھگنی چوگنی آتی ایک میری بس بھر سماج کو نام دلوانے کے لیے لے آشو بھٹا آپ بھولا کہ جنہوں نے بھی مہدانوں کے مہدان میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے جی ابھی آپ نے ایسا شروع نہیں کرنا ہے آشرم کی ہدایتوں میں صفائی ابھیان یا جتنے بھی ابھیان چلائے جائیں گے اس کے اکورڈنگ چلانے ہیں اپنے آپ آپ کرتے ہیں کل کو کوئی لڑائی جھگڑا کرتا ہے کوئی روکتا کیونکہ آج کل شرارت انصر تو اچھے کام کرنے نہیں دے رہے تو کل کو پھر کو گے یہ کیا ہو گیا تو اپنی اچھا انصار نہیں شروع کرنا آشرم میں آئیے بتائیے آپ کے ساتھ ملکے کروائیں گے ہتیا اور آتم ہتیا جی پاپ کس کا ہے آپ کسی کی ہتیا کرتے ہیں وہ بھی مہا بھیانک پاپ ہے اور آتم اتیا بھی مہا پاپ کا باپ ہے دونوں ہی مہا پاپ ہیں جہاں وہاں دونوں جہاں میں جی بچتا نہیں وینو دین سامی ریٹ سے آپ کے پرم آشیرواد سے گلوریویس پرائیویٹ پرائیویٹ لیمٹیڈ نئی نئی کریتی مان سکرا رہا ہے ساتھ ہی آپ کی کرپا سے گلوریویس پرائیویٹ لیمٹیڈ چینل شروع ہونے جا رہا ہے جس میں ہم دیرہ ستھا سدھا سدھا ستھا لائی پروگرام دکھائیں گے ستھا کھڑے رہنے دو بھائی آپ کھڑے رہنے دیں ان کا نام بولا جا رہا ہے پوچھنا نہیں بتانا نہیں بٹھ بیٹ بیٹ جی آشروہ بیٹ آشروہ تو بھگوان آپ کو خوشی دیں آپ اچھے کام مو میں ترقی کریں مالک مو کرم سے نواز آشرو بات سوشیل کمار دہلی پتا جی پتا سمجھدار آدمی کے پاس پتا کرنے جانا چاہیے یا میرے پیسے حق حال کہیں واپس آ جائیں گے انتجار کرنا چاہیے سمن کریں ویسے پیروائی کریں بابا تو کہیں میرا حصہ دے باقی دو لے لینا اور ملیں پھر بھی نہیں پہلے چڑھانے پڑیں جو تو گئے اور اور چلے جائیں کیا فائدہ تو بیٹھے بیٹھے مالک کو ان کا ایک ہی نمبر ہے اس بارے میں کرپیا بتائیں جی یہ بڑا سوال اٹھائے گیا کسی نے آج تک یہ نہیں پوچھا کنا بڑا مہا بھیان دلی میں چلا یا پھر جائپور میں چلا کتنے بھلے ہوئے اور دلی کے ڈاکٹر نے چٹھی بھیجی کہ دینگو جو دل میں یہاں تو نمبروں کی ہوڑ ہے لینا دینا کیا ہے سم آج کی بھلائی سکھ تو یہاں تک گاڑیوں کی بات ہے ہم کل برسوں بھی اس کا جواب دیا آج بھی دے رہے ہیں کہ اس بارے میں کسی بھی طرح کوئی نالج نہیں ہوتا اور جیسے گاڑی ہوتی ہیں ہم کیا جاتا ہے کہ گاڑیوں میں وہ نمبر انہوں نے ہمیں جو بتایا تو اس لئے وہ نمبر لگائے گئے کہ اگر آپ کو permission میں تو ایک ہی نمبر ادربائس آپ وہ نمبر رکھیں اور یہاں تک بات اس میں تو بہت کچھ بتائے گئے ترپال میں ڈگ دیتے ہیں جی اس میں گھس جاتے ہیں جی اب ترپال کسی نے چھین کے تو لائی نہیں گھر کی ترپال ہے گاڑیوں کا ایک رنگ کیوں آپ کے پیٹ میں مروڑ زیادہ اٹھ رہا ہے تو کمپنی کو کہو ایک رنگ کی جیدہ گاڑیا نہ بنایا کرو اب ایک رنگ کی ہزاروں گاڑیا بنتی ہیں اس کی انہوں نے سوچا ہمیں تو کچھ دیا نہیں دوسروں کو مل گیا ہم تر گئے ان کے نمبر بڑھ رہے ہیں پانچ کروڑ سنگت ان کا ٹی وی آن کر وہ ہی چینل دیکھ رہی ہے جس میں صفائی کا مہابیان چل رہا ہے ہم بھی تو نمبر بنائیں چکر نمبروں لگے گا برا اور ہی سو پرس سچ سب مایا کے یار ہیں کوئی کوئی مالی کے پیارے ہیں جو سچائی نیکی پہ چلتے ہیں اور ان کے بارے نیارے ایک دن جرور ہونے ہیں یہ بھی یاد رکھ شیئے اور کوئی چکر نہیں تھا ہم ہم ہمیشہ ہی پورا ان گاڑیوں پہ ان سیوہ داروں نے بتایا کہ پورا ان گاڑیوں پہ مانوطہ بھلائی کے کاریہ کر کے آئے ہیں کبھی کسی نے کچھ نہیں کہ پتہ ہی دیکھتا تو دیکھتے بھائی یہ ہے تو یہ مسالہ اس لئے ہوتا اور اگر ایسا کچھ تھا تو ان کو بول دیا کہ اس کے بعد آئندہ ایسا نہ کریں اور بتاؤ کہ ہم ڈھگی مار کے بھائی تو ایک نمبر کی گاڑیاں کر لیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے ارے ان کے پاس جاؤ جو ایسے کام کرتے راتوں کو لوگوں کی گاڑیاں چین کے بھاگ جاتے ہیں وہ پھنے کھا آئے نا وہاں گھنٹے میں ساف کر دیا سات گھنٹ میں جی پر نیو سی کہ رہے تھے کچھ بارہ دن لگے بارہ دن اور سات گھنٹے میں چمکا دیا انہوں نے گاڑیوں کے ساتھ ایک بھولا کبھی کیونکہ مائیرانی نہیں ملی ان کو تو اس لیے وہ چین تی بن گئے تو بھائی کو دیرے میں لائی ہوں وہ پریوار 20 دن پور بھرون ہتھی آکرانے جا رہا تھا اسے پریوار کے مہلا کے تین لڑکی پہلے ہیں اب چوتھی بھی لڑکی ہے جو ڈکٹروں نے اسے بتایا ہے میں دس لوگوں کے بیچ میں سے بڑی سات آٹھ مہینے کی دو بیٹیاں ہیں اور ایسے سب سے بڑی پندرہ سولہ سال کی جو نیشنل میں گول میٹل لے چکی گنی شیوٹنگ میں اور سی بی ایسی بورڈ میں سماج کے موہ پہ تماچہ مہ سو آپ ایسا کیا کریں اور آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے ایک برون اتیا کو روکا ہے سو مالک آپ پریواروں کا گھروں میں خوشیوں سے مالا مال کریں آشروہ بیٹا پرشاد لینا بگوان بہت خوشیاں بخشے شابہ شابہ باقی رام سے دعا کریں رام اور کریں آج انساء بہادر بڑھ میں ہم پانچ جیپ میں راکی گاڑی جا رہے تھے تو جیپ کا ایک پہیا نکل گیا گروہ جی آپ جی کی کرپاس ہمیں تھوڑی سی بھی چوٹ نہیں آئی جی ایسی ایک پرچی ہے کہ میں سمرین کرتا ہوں اور تین تاریخ چاہ نے مجھے گولی ماری آپ کے رحمہ کرم سے میں بچ گیا جی مالی کی رکشہ کرتے ہیں بھائی اور جس کو بچانا چاہیں کوئی جی باڑ بانکہ نہیں کر سکتا سندی پھنچ میں نے اپنے مادت سے بنا پوچھے بھکتی پرسال لے لیا اب انہیں بتایا تو کہتے کہ شادی کی تو ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا شادی کہیں اور کرنے کی بات کہ رہے ہیں جی میں مارک درسل کریں آپ 88 نمبر میں بیٹھ کے مل کے بات کر لیں بھائی اور ویسے پریوار سہمت تو یہ زیادہ ضروری ہے باقی آپ 88 نمبر میں مل سوشوہ انشان سردنا سے سچنگ میں میرا بھائی گا دی پر سے گر گیا آپ کی رحمت سے بلکل ٹھیک ہے مالک کرم کاٹ بھائی 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 کرم کٹ گیا رام اللہ مالک شور سب کا داتا ہے رحم و کرم برساتا ہے ہم تو سیوہ دار ہیں چونکی میں سفائی ابھیان میں شیوہ کر رہے تھے تو ایک پولیس انشویکٹر نے آکر ہم سے کہا دھنیا آپ کے گرو جی جو ایسی شیوہ کروارے ہیں آج تک ایسا کاریا کسی نے بھی نہیں کیا اور پورے پریوار بچوں سہیت آپ سچنگ میں پوری سات سنگت بات کیا ہے جی کہا دیا مہر ہوئی تو ہم بھی آکر نام دان ضرور لیں جی بہت سارے آفیسر نے ایسا وہاں کیا جمعیوار آفیسر نے آئے کمیشنر ڈی سی جو بھی آفیسر سجن تھے بہت خوشی منائی کہ ایسا کیسے ہو سکتا کیسے سمبھو ہیں اور جب دیکھا ساتھ گھنٹے میں پورا جائپور صاف ہو گیا یہ کیسے سمبھو ہوا بہت لوگ آئے کہ ہم ساتھ جڑیں گے اور کئیوں نے تو یہ کہا کہ آپ کے ستر مہا بیان ہیں آفیسر نے قسم کھائی کہ ہم آگے سے رشوت نہیں لیں گے ہم بھی آپ کے گرو جی کے ساتھ قدم میں لائے چلیں گے دیکھ ایک باہر کی صفائی سے کتنوں کی اندر کی بھی صفائی ہو گئے خوج افضل جو لوگ شہر میں مندر بنوانے کے لئے پیسہ لیتے ہیں جب ہم ان کو منع کر دیتے ہیں تو وہ ڈیرے کے بارے میں برا بولتے ہیں بھائی ہم کبھی کسی کو برا نہیں کہت اور آپ بھی پیار سے محبت سے ہی سماج کی انسا چلتے رہیے اور یہاں تک دان کرنا ہے تو ہمارے دھرموں میں یہ لکھا ہے کسی بیمار کا علاج کروا دو بھوکے کو گھانا گلا دو پیاسے کو پانی پلا دو انگ ہین اپنگ کا ساتھ دو اور چاہے وہ کوئی بھی ہے تو مالک خوشیاں بخشیں گے جی 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 شی شی ساتھ جی 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 بھوکے 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 جی مالک مالک راکشش محیشوں کو دار دیتے یہ بات ہی کیا ہے بھانگیدہ مجفر نگر سے کیا دوسرے بلاک کو نام سرچہ میں جانے سے سمرن کرتا ہے جی بھائی آپ اپنے اپنے بلاکوں میں بڑھ چڑھ کے سمرن کریں سیوہ کریں بھگتی کریں یہ بڑیا ہے بھائی کسی دوسرے میں جانے سے اسے کٹتا تو نہیں ہے پر کوئی مان بڑھایا چکر نہ چلا لیں آپ پونم انشاء علیگر سے پتا جی جس پرکبیر جی کے دوہے کے گرانت ہوتے ہیں بہت سارے دوہے بنے پڑے ہیں لیکن ٹائم نہیں مل پارا کہ ہم ان کا گرانت بنا پائیں یا کچھ دوہے اور بنا پائیں کیونکہ ساسنگت کی سیوہ میں دن رات لگے رہتے ہیں تو کوشش کریں گے بہت سارے ایسے بنے ہوئے ہیں دوہے کہ ان کا بھی گرانت آپ کی سیوہ میں ہو شاملال انشاء علیہ ورہتا سنگر سے پوچھے پاپا جی آپ جی کے رحمت سے جیپر میں سفائی بیان میں گئے تو آپ جی کے کرپا سے وہاں جیٹی روڈ پر سیوہ کر رہے تھے وہاں کے لوگوں کو آپ جی کے بارے میں بتائے تو بہت خوص ہوئے اور آپ جی کے رحمت سے پچپن کو نامدان دلوانے کے لیے لے کر آئے ہوں جی رحمت جی مالک خوشیاں بکشے بیٹا دیا میں رحمت سے نواجے پرشاد لے لیچے گا وہ سب کے لیے بچیں رجنے انشاء داؤں مان لمبی سے پوچھے پتا جی میرا بھائی بھکتی ہوتا ہے اور ہماری دکان میں نشہ بیٹھتے ہیں پتا جی دیا مہرکروں کی نشہ بیٹھنا بند کر دیں جب جہر کھاتے نہیں تو کسی کو کھلائیں بھی نہ جگین مانیے اور اچھے نیکام کا تجربہ لے کی کیجئے مالک کئی گناہ بڑھ کے برکت ڈالیں گے وینود کمار انشاء ایڈری سمیتی سے پتا جی آپ جی نے مہا بھیان صفائی کا ساتھ سنگت پر شہر واسیوں ہاں بڑے بڑے نگروں کے لیے دیا پتا جی میں اچھا ہوں کہ آپ جی ویچے تو گاؤں شہروں میں صفائی مہینے بعد جب بلاغ کی نام چرچہ ہوتی ہے میں اچھا ہوں کہ وہاں بھی گاؤں شہروں میں مہینے میں دو چار بار صفائی ہونی چاہیے کیونکہ کچھ گاؤں شہروں میں صفائی نہ ہونے کے قارن ڈنگو آدھی کی بیماری پھیل رہی ہے جی اس بارے میں نوٹ کریں گے بیٹھا اور بتائیں گے آپ کو ابھی اپنے حساب سے نہیں چلنا کیونکہ اس کے لئے کئی چیزیں جرورت ہوتی ہے جیسے پرمیشن لیتے ہیں پھر ان لوگوں کو ساتھ لگاتے ہیں تاکہ کوئی اتراج نہ کرے برا کرم نہ کرے کل کو گلت نہ بولے تو جرور بیٹھے اس بارے میں آپ کا نوٹ کریں گے نام نہیں لکھا اگر کوئی کسی سے کچھ سامان خرید دیتا ہے اس کے بدلے جو پیسہ دیتا ہے اور وہ انسان اس پیسے کو شراب کے لیے لے جا رہا ہے تو ہمیں پتا بھی ہے کیا پاپ ہمیں لگے گا جی بھائی آپ اپنی جرورت کا سامان کہاں سے خریدتے ہیں وہ تو خریدنا ہی پڑے گا اور آگے اس پیسے کا کیا ہوتا ہے اس کے آپ جمعیبار نہیں تاکہ ایسے آپ کسی کو بھیگ میں دے دیتے ہیں یہ غلط ہے کیونکہ اس کو کرم کرنا سکھائیے مانگنا نہیں بارہ HIV AIDS پوزیٹیو بچوں کو میرٹ سے لائے ہیں جو NGO ستیا کام دیکھتی ہے اور آپ جی کی پریڑنا سے ایک ساتھ سنگت میرٹ ایک سب چیتر اناس آسرم کے بلکو بھی نام دان دلوانے کے لئے لے کر رہے ہیں جی most welcome بیٹھا ایسے NGO جو ایسے کارم کرتے ہیں بھگوان خوشیاں دے اور کیونکہ یہ تو اب سائنس نے اپروپ کر دیا ہے کہ اگر میڈیٹیشن کنٹینو کیا جائے تو AIDS جیسی بیماریاں بھی اور ان پر جیت حاصل کی جا سکتی ہے آپ نے یہاں کئی ایسے مریج چھیک ہوئے ہیں جنہیں رام نام کا جاب کر کے ایک عورت کو AIDS تھا اس نے پوری ایسی بھری سنگت میں بولا کہ یہ میرے پاس ریپورٹ ہیں ٹی وی والے بھی آئے ہوئے تھے دی یا نہیں دیا یہ مالک جانے انٹریویو تو اس کا لیا اس کے کارڈ تھے سارے ریپورٹیں تھیں جس میں اس کو AIDS تھا بچے کو بھی AIDS ہوگا یہ بولا گیا اس کے بچہ ہونے والا تھا لیکن جیسے اس نے رام اللہ مالک کا نام جبا تو بچہ بھی تندرست پیدا ہو اور اس کے خود کی ریپورٹیں جب بچے کے بعد دیکھی گئی تو اس میں بھی AIDS گائب ہو گئی تو یہ حقیقت ہے بیٹا تو آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں اچھی بات ہے اور ساتھ سنگت بھی تو پرشاد لیجیے گا بھگوان خود دیں اور آپ کے بچوں کو پریباروں کو رحم و گرم سے نبازیں آشو بات شیو کمار مہندر رمہ کانت لنگر کھلانے والے سمیتش سے پجہ گروہ جی لنگر گھر میں ہمیں خراب سبجی آلو کاٹنے کے لیے دی جاتی ہے اگر ہمارے دوارہ منہ کرنے پر بھی جمعوار ایسے سبجی کاٹنے کے لیے کہتے ہیں جی آپ ایسا دیتے ہیں تو ان جمعوار بھائی آپ نوٹ کریں بھائی کون لانگری ہیں کون ایسے سجن ہیں کیونکہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ ایسے کوئی سبجی کے لیے آشو بھی کوئی آگیا ہو وہ منمتہ کر رہے ہیں جمعوار آپ پتہ کریں کیا کریں ان جمعوار تو یہ تو کرسی مار کا جمعوار ہو گئے اور ہمیں سنگت جانے نہیں دیتی ہم جانا چاہتے ہیں کہ جا کے چیک کریں جیسے ایکل پرسو رات کو ہم آئے بعد میں جانا بڑا مشکل ہو گئے سنگت اتنا دھکا مارتی ہے ہم یہاں تک گھومنے آئے کہ یہاں کچھ کر رہے تھے اور واقعہ وہ بھی صحیح نہیں کر رہے تھے ان سے بھی صحیح کروایا لیکن سنگت اتنی زیادہ اکٹھی ہو گئی شہد یہ برسپتی بار کا دن کی بات ہے رات کی تو چلنا مشکل ہو جاتا ہے تو ہاتھ جوڑ کی ان جمعواروں سے اور تو کیا کر سکتے ہیں کہ ہر جگہ جا کے چیکیں اور ایسی چیز کبھی ہونے نہ دیں جی سومن شاہی کنٹرین چاہدار سے پجکتہ جی بہنوں کے نہانے کے باتروم میں بہت گنگی ہوتی ہے جی وہاں پر صفائی ہونے چاہیے جی بلکل وہاں جن کی جوٹی ہے وہ صاف کیا کریں بھائی اور جو نہاتیں وہ بھی اپنی صفائی کیا کریں کسی سے سیوہ کروانا خود کی بھگتی دینا ہے ان کا اگلا پرسنہ ہے پوڑی اپنے جی آج رات کے مستو مست روحانی روبرو نائٹس میں سکرین جادہ سے جادہ ہونے چاہیے تاکہ ساتھ سنگت کو دکت نہ آئے اور آپ کے حضوری میں میں شبد بھی بولنا چاہتی ہوں ایسا تو مشکل ہے بیٹھا تب کوئی شبد نہیں بولا جاتا یہ تو سمبو نہیں ہے باقی سکرینوں کا یا وہ چی ہیں وہ جرور سیوہ دار دھیان میں رہیں گے سنجا انسان پوڑی اپنی برناوہ آسرم میں سی بیسی سکول کھلنے میں کتنا سمیہ لگے گا بھائی ابھی مربع بندی بغیرہ ہوئی ہے صحیح جگہ کا پتا چلے گا کس کی جگہ کہاں ہے پھر یہاں چاہ رہے تھے گرام نیواسی بینولی والے یا ادھر جو نگر پڑتا ہے برناوہ والے کہ ہمارے یہاں ایک سکول بہت بڑا جیسی وہاں بڑے بڑے سکول ہیں تو بھگوان نے چاہا تو لڑکیوں کا الگ سے ہو لڑکوں کا الگ سے سمبو ہوا تو پہلے لڑکیوں کا سکول جن کو بڑی دکت آتی پڑھنے میں گنڈا گردی بڑی چلی ہوئی ہے تو وہ سکول کالج بھی یہاں بنایا جائیں گے بھگوان نے چاہا تو وی نیتی نسان سردھنا سے گرو جی میں نے صفائیہ بھیان کا فرم بھرا تھا دلی صفائیہ بھیان میں بھی گیا تھا اور میرا ایر فورس کا ٹیسٹ کلیر ہو گیا دیکھئے سیوہ کا میبار تو نگد مل رہا ہے جو سیوہ لگنز کرتے ہیں نہیں ملا تو ملے گا جرور آنے والے ٹائل جب کمپنی کے لئے اتنا کچھ کرتے ہیں وہ کتنا کچھ کرتے ہیں یہ تو رام جانے اور آپ کو پرسینٹیج آپ کی محنت کی اگارڈنگ دیا جاتا ہے تو ہمارے خیال سے اس میں گلتی نہیں تھگی بنے کے لئے پرسینٹیج دیا جاتا ہے تو گلت ہے اب آپ سوچ لیں یہ کس طریقے کا ہے ہمیں زیادہ نہیں بتا تھگی بہیمانی کرنے کے لئے آپ کو اگر پرسینٹیج دیا جاتا ہے تو آپ اس کے بھاگیدار گلت ایسی جگہ کام ہی نہ کرو اگر محنت آنا ہے محنت کرتے ہیں ہمت کرتے ہیں اس کے بدلے میں آپ کو یہ پرائز ٹائک دیا جاتا ہے تو اس میں کچھ ایسا الگ سے نہیں ہے سورو انسان پانپات سے پجاگرو جی سچکو اکھوار کی طرح اپنے ڈیر کا سچ نیوز چینل بھی ہونا چاہیے جی تاکہ ہم اس میں سیوا کر سکے بھائی ساہ سنگت اس بارے میں لگی ہوئی ہے اور بھگوانے چاہت ہو سائل انسان مرتل سے جو لوگ ریلوے سٹیشن اور برشٹ آپ کے پاس پاگلی کی طرح گھومتے چطہ بھیک مانگتے رہتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ ابھیان چلائے جائیں جی پورا ابھیان چلائے ہوا ہے کہیں بھی ایسا آپ کو معلوم ہے یہاں 88 نمبر میں لکھوا دیجئے ان کے کپگیرہ پہنائے جاتے ہیں ان کا مکمل علاج کروایا جاتا ہے اور جب وہ تندر ہوتے تھے کاروبار تک کہیں نہ کہیں ان کا لگوایا جاتا ہے ساسنگت ایسا کر رہی ہے پورے اپنے دیش میں جوڑ شور سے یہ کار ہے چل رہا ہے ڈاکٹر پنکا جی انسان پوچھے پتہ جی ایمز میں کلے اور بھٹنے کی ہڈی کو بدلنے کے لیے کیے جانے والے آپریشن میں مرک شریروں سے ہڈی لیے جا سکتی ہے جن سے جس سے ان کے جوڑ خراب ہوتے ہیں ان کا علاج ہو جاتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے بیٹا یہ ڈاکٹر سیفان نئی نئی باتیں بتا رہے ہیں بہت اچھا شروع بیٹا اور ہمارے پاس بھی لکھ کے آگیا ہے کہ باڈی دان جو کرتے ہیں اس کے لئے میڈیکل سٹوڈینٹ کی ٹریننگ ہوتی ہے کئی پرکار کے سرجنوں کی پریکٹیس ہوتی ہے ٹیشو بینک چمڑی ہڈی فیشیا سٹیم سل آنکھوں کی سکلش سپید حصہ ان میں سے جیدہ تر جیزوں کے علاج کے کام میں آتی ہیں کئی طرح کی ریسرچ اس کے علاوہ نیتردان چھے سے آٹھ گھنٹے کے اندر اندر ہو جائے تو وہ کام میں آتے ہیں سمن کریں بیٹا اور مالک سے دعا کیچے اور اس کو بلکل چھوڑ دیجئے سو بھگوان ساتھ دیں گے جرور دیں گے نعرہ لگا کے پانی پیجئے جب بھی آپ کے اندر کوئی برا خیال اٹھتا ہے سبحان گروہ جی جو ہومیوپیتی کی دعا میں الکوہل ہوتی ہے اور انگریجی شیرف میں بھی کیا انہیں لے سکتے ہیں جی کیونکہ ان کو سود کے بنایا جاتا ہے ایسے تو بہت ساری دوائیوں میں استعمال آتی ہیں نشے کی چیزیں لیکن ان کو سود کے اس طرح سے بنا دیا جاتا ہے جو نشہ نہیں کہلاتا پر نشے کے روپ میں نہیں ٹریٹمنٹ کے روپ میں آپ اسے لے سکتے ہیں ست برمچاری بھائیوں کے طرف سے پندرہ ہزار سات ستر روپے کھلڑ کے لیے جمع کروا دیے ہیں جی مالک خوشیاں مکشے بیٹا دیا میں رحمت سے نوازے آشربات مالک سے اوڑنے بے اور یہ بھی بچے کسی سے کم نہیں دیکھئے برمچاری تا عمر برمچاری چھوٹی بات نہیں ہے تو بھائی یہ بہت بڑی بات ہے آشربات مالک سے اوڑنے بے گھروں میں خوشیاں دونوں جہاں کی خوشیاں ملیں سب کے لیے جو بچن آشربات مالک خوشیاں دے پجابتر جی میرٹ سے ایک سکول آیا ہے جس میں چار سال سے لے کر سترہ سال تک کے بچے ہیں انڈا میٹ میں کوئی کیس لیے کھلایا جاتا ہے سمجھ نہیں آتی کیونکہ یہ میڈیکل سائنس کے انسار بھی ہم ما شاہری نہیں ہیں ہم شاکہ ہری ہیں اب تو سائنس بھی یہ مانگی ہے جو ہم کہا کرتے تھے کہ آدھی مانو شاکہ ہری پہلے کہتے نہیں ما شاہری ہوتے تھے اب ناسا سائنس کے اندر اور کئی سائنٹسٹوں نے ریسرچ کیا اور اس میں مانا گیا کہ جو آدھی مو تھے وہ بھی شاکہ ہری تھے یہ نئی ریسرچ آ گئی ہے تو اس لیے ویجیان کے انسار بھی صحیح نہیں اس میں پروٹین کی ماترہ انڈے میں مانے تیرہ سے پندرہ اور چکن میٹ میں مانے تو تیری سے چی پرسنٹ چھبیس ہوگی اور داڑے جو ہیں تو ان میں تیری سے تیس پرسنٹ تک پروٹین اور سویا بین میں لگ بگ تاری سے پنتالی پرسنٹ پروٹین تاگت کا جریہ ہے تو وہ چیزیں کھلائی جائیں یہ چیزیں نہیں کرنی چھئیے یہ گلت ہے بلکل گلت ہے دھرما انسار تو سو پرسنٹ گلت اور ویجیان کے انسار بھی یہ صحیح نہیں ہے انڈہ کھانے سے چلچڑا پن زیادہ نہیں گلانا چاہیے اور بڑوں کو نہیں لینا چاہیے یہ سائنس کی ویجیان کی جنگ پڑی آباد پرسنٹ دیرہ ستہ سودہ کو دس ورس میں سرو بلٹ دینے کے لیے ٹروفی دے سمانیت کیا ہے بہت بہت بڑی بات بیٹا نیک کرم کروگے نیک لوگ بھی ہیں جو پجاگرو جی آگرہ بھارت کا مکھ چاہی رہے لیکن وہاں ناشو اور بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے وہاں سچنگ کریں جی اور نام ترچہ گھر بن جائے تو وہاں برائیوں سے نیجات مل سکے جی بیٹا جرور مالک جرور ایسا کریں پیارے 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 درگھٹنا میں گائل ہو گیا تھا سڑک پر کئی دن سپڑا تھا پیارے 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 برائی سر ایسے ایسے پیارے پیارے لال ہسپتال میں شخصہ سے بھرتی کروایا شباز بیٹا مالک خوشیاں دے آپ بھی آکے پرشا لیجی گا اور ایسے نیک کرم کرنے والے کو بھرت کو بھی مالک خوشیاں سے نواز تا بھی آپ ہیں آش بھرت آش بھرت لکھنو امی ٹھیک نام سر ٹیم کے سو ایک سب چاس نیجیوں کو نام دل وانے کے لیجی لیجی آخری پرچے جی چیار نومبر کو ہمیں میٹرو میں موائل ملا ہم نے اسے تبھی ہی لوش ٹھنگ میں جمع کروا دیا ہو ہے اس انسان کو تیس منٹ میں اس کا موائل گئے آج بہت بڑی کام سو بھی دیشوں میں بھی اپنے امانداری کے آلکھ جگہ رکھی ہے کیونکہ کئی دیشوں کے لوگ آگے کہتے ہیں بھارت کے جو رہنے آئے میرے بلو چستانی چوڑا دار کے پھر بنایا تو اشاست نامی میت کھا گھنگے تیرے دھنشاست نام شامران آج تو مالک کے پیار کی چرچہ اس کے محبت کی چرچہ پوری جندگی انسان گاتا ہے جس کی نرک کو سورگ جنت سے بڑھ کے مالک بنا دی جس اگر جندگی میں بدل دے بتائیے کون بھرپائی کرے گا اس سے کن پیسوں سے کیا جندگی دی جا سکتی ہے تو ایسے مرشد کامل نے جندگی بخشی رحم و کرم سے نواز تو ایسے مالک کو اربوں بار نمن کروڑ بار نمن ہم کرتے ہیں تو اس بارے میں نکھا پرم پتا شاہ سکنام سنگ مہار راج بھرماتے ہیں گرو شیشے کے ہونٹوں پر ہر دم اپنے گوی کہانی رہے پیار دلوں میں نام جگاں پر اس کی یہ جندگانی رہے گرو شیشے گرو کی آنکھ سے دیکھے گرو کے کان سے سنتا ہے گرو شیشے گیان سروور میں سے ہیرے موتی چنتا ہے گرو کی مورت من وسے دل میں پر بکار رہے ہر سمیں حل حال کے اندر جڑی گرو سے تار رہے شیشے گرو کا دیکھ مایا کیوں ہر گر ٹپلا کھائے نہ سنت کہے شیشے سدگر کے بینا کسی کو لکھے لائے نہ کہ مالک سے جو پیار کرتے ہیں وہ مالک اور مالک کی اولاد کا ہمیشہ بھلا اپنے کرموں سے اپنے سوچوں سے اور دعا سے کرتے ہی رہتے ہیں ٹوکنے والے روکنے والے روکتے رہتے ہیں پر وہ بھلای کاروں میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتے اور جکین مانی اس کڑ یگ میں مالک بھی ایسا رحم و کرم ایسا سکون چین بخشتے جس کا لکھ بول کے ورنن ہو نہیں سکتا تو اگر آپ خوشیوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں رحم و کرم سے لوریج ہونا چاہتے ہیں بچنوں پر رہا کریں بچنوں پر چلا کریں در شواس رکھیں تو مالک اندر باہر کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے تمام بگڑے کام بن جائیں گے اور تمام دکھ گم ٹل جائیں گے اور خوشیوں سے مالا مالا جرور ہو جائیں گے تو پیاری ساسنگ جی روحانی جام ابھی پلایا جائے گا شام کی مجلس نہیں ہے روحانی جام ابھی پلایا جائے گا جی تھوڑی دیر کے بعد پہلے آپ نے لنگر بھوجن لینا ہے سب نے ساری ساس سکنے تھوڑی سی دیر میں گرمن دیر لینا چاہتا ہے تو دوسرے شیڑ کے نیچے جلدی سے جا کے بیٹھ جائیے اور باقی ساس سنگت نے لنگر بھوجن یہیں پہ لینا ہے اور یہیں پہ روحانی جام پھلایا جائے گا شام کو سی رکھتے ہیں ان کو برشا دیا جاتا ہے باقی ساس سنگت کے لیے دونوں مجلسیں ایک ساتھ ہیں یعنی ابھی بس جو روحانی جام ہے وہ شام کی مجلس ہوگی تا کہ آپ صحیح ٹائم پہ گھر پہ بہنس کے اور ابھی ایک دو منٹ بیٹھ ہے بھائی ساس سنگت جی بھائیو آپ کو کیا ہوا بہنے تو ساری بیٹھ ہیں چند کو چھوڑ کے ارے بیٹھے رہی انگڑائیاں باد میں لے لے نا بیٹھ جائیے بھائیو بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ بیٹھے رہیے گا بیٹھے رہنا بہن بیٹھے رہنا یہ بڑا سٹیج آئے گا پہ 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 لڑکے نام انکیت انس پتر رام درش جی نیواز بللو پور خود جل جل دیر دون اتر خند لڑکے نام انور انس پتر پورن جل 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 دون دون یو اتر خند تو لڑکے لڑکے آفس میں دل جوڑ مال ڈال چھ شادی والے پریواروں کو نجدی آکے رکھیں جتنے بھی شادی والے پریوار تھوڑے نجدی رکھیں بھائی آنے میں دیر نہ لگے تھوڑا آگے رکھیں پریواروں کو لڑکیوں کو لڑکوں کو آشرو بیٹا شادی بھائی دوسرے پریوار دین مدیو بھائی میں سات جار سات ست ست رو جمع کر بھائی دین دکھوں کے مدد کے لئے اور مرنو پرانت نیتردان کا چھے لوگ پرن کر رہے ہیں جی سو نیتردان مہدان آشرو بھائی لڑکے کا نام امی رام پال جی رام پال جی نیو سی نیو بھائی بھائی شہر جبی لڑکے لڑکے آپس میں دل جوڑ مہا ڈالی چھے اور دونوں بچے شاہ سلام جی گرنی سبیل فر فورس بین کے مہمبر ہیں جو اپنی جان پہ کھیل کے دوسروں کی جان بچا کرتے ہیں ساتھ سنگ جی اگر ہو آپ کو کہنا پڑھتا ہے ہر بات ارے آپ جان پہ کھیل کے کسی کو گرے ہوئے مکان دلی میں بیلڈنگ گری ہیں شاہ سلام جی نے سبیل فر فورس بین کے مہمبر جن نے گس کے لوگوں کو جند بچا نکالا اپنے آپ میں بڑی بات کئی آگ لگ جائے سمندری توفان آئے بھو کم پای ہر جگہ یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں آشرب آشرب تیسرے پریوار جند آشرب آشرب آگلے بریوار دین دکیو مدھے بین بیالی سر جمع آشرب لڑکے نام شیش پال لکشمان سنگ جی نیو سی گوڑ لی فارم دل لڑکے نام مون و س پتری گرم سنگ سن جی نیو س کلی لڑکا سمجھا آشرب آگلے پریوار جند کی مدھے مہ پندرہ ساس ست ست روپے جمع گر آشرب آشرب آج مہ پرن ابھیان کے تحت آج ایک سو پچاس نئے جیموں کو نام دل مہ دانوں کا مہ دان اس ابھیان کے تحت لکھانے والے لکھا گرو بھائی صحیح مہ پرن نہیں ہوتا یہ مہ دانوں کا مہ دان ابھیان کے تحت آج ایک سو پچاس نئے جیموں کو نام دلانے لائے ہیں یا اپنی شادی کی میں بہت بڑی بات شاباش نوجوان پریبار مل کے الگ لگ نئے نئے کاریا کر رہے ہیں اور مرن پران سریر دان نیمت جیتے جی گردہ دان کا پرن لڑکا لڑکی سہید پریبار کے آٹ مہ مر کر رہے ہیں بہت بڑی بات بہت بڑی بات شاباش اور لڑکی کا نام درم پال انسان پتر اکم سنگ انسان جی نیواز جی 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 میرے اتر پردیش لڑکی سونی انسان پتری جش پال انسان جی نیواز برال جی میرے ٹو تر لڑکی آپ سنی دل جو مار ڈالی چی موسیقی جی جی میرے آشروات اور یہ دونوں بچے شاہ سنمجی کی نیس پیل فر سون کے میمبر ہیں بہت 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 بڑی بات آشروات اور بہت آشروات انہوں نے ایک نیا کام شروع کیا ہے اس نوجوانوں نے پریبار نے ان کے پورے پورانے سیوادار سب کی سب خاندانی سیوادار ہیں اور انہوں نے یہ کارے شروع کیا کہ ہم شادی کے دن یہ سارے پرن کر رہے ہیں بے مسائل بے بہت بڑی آگلے پریبار دن دن میں 37770 روپے جمع گربات آشروات لڑکی کا نام پرمین انسان پترہریوں مینسان جی گڑ مکتیشور جلا گاجی آباد جوپی لڑکی نام پوجہ رانی پودری مہندر چی نیواز کالاندی جلا میرے جوپی لڑکا لڑکی آپ سمین دل جوڑ مال ڈال بیٹ جاؤ کھڑی کیوں ہوگئے بیٹ جاؤ بھائی بہنے سب آجی موسیقی موسیقی شاہدی شاہدی ملے اگلے پریبار دندو کی مدنی بینک میں 577 روپے جمع گرواد آشربات لڑکا لڑکی ساید پریبار چار میمبر مرنو پران شریر دان کپن کر رہے ہیں آنکھیں دان کپن کر رہے ہیں چار میمبر اور ایک میمبر سریر دان کا پارم کر رہے ہیں لکھنے والے بھائی دنگ سے لکھا کریں کون لکھتا ہے جرہ آگیا آئیں بیچ میں آپ کر دیتے سب کچھ تو دنگ سے لکھا کریں لڑکی موسیقی 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 جائے گا سب نے بیٹھ کے آرام سے لینا ہے جو گرمنتر لینا چاہتے ہیں وہ دوسرے شد میں جائیں ہم بھی وہیں پہ جا کے ان کو گرمنتر دیتے ہیں ان کو وہیں پہ لنگر بھوجن پرشاہ دیا جائے گا جو ٹی وی پہ سسنگ سن رہے ہیں وہ بیٹھے رہیں اور اس کے بعد یہیں پہ روحانی جام جو سرب درم ہیں لوگ پیتے ہیں بہت ساری بیماریاں ہاتھوں ہاتھ کٹ جاتی جو پینا چاہیں گے ان کو پیلایا جگہ اور جو جانا چاہتے ہیں سمیہ انسار جا سکتے ہیں لیکن خیال لکھے آرام سے جانا ہے جب تک گرنے ہی پہنچتے مالک صدقر اسے پرارتنا ونڈی دعا ہے سسنگوں بندھاروں سے بڑھ کے آنکھوں مالک خوشیوں سے مالا مال کرتا رہے تو اب ایک دو منٹ بیٹھے رہنا ہے جی ایک پرچہ آئی ہے عیسائی درم کی بک آف جینیسس میں پسٹ لکھا ہے بھگوان نے شاکہ ہار ہی انسان کے لئے بنایا ہے جیسی نے ماسہ ہار کے بارے میں پوچھا تو بھگوان نے بجن کی یہ ماس کا بدلہ ماس دینا پڑتا ہے یہ کسی سجن نے ہمیں لکھے بھیجا ہے جی تو یہ بلکل صحیح بات ہے سبھی درموں میں یہ چیز منع کی گئی ہے کوئی مانے نہ تو بات الگ ہے اور اشروعات اشروعات اب ایک دو منٹ بیٹھے رہیے موسیقی موسیقی